اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل نجماس سٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سپھیریت سے ہوں گے مکمل نوول شہری سمی دلاں میں آپ کے حدمت میں حاضر ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کرتے گا میلائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں نکاح نامے پر سائن کرتے میں عجب تذبذب کا شکار تھا اور غیر ارادی طور پر ایسے معجزے کا منتظر تھا جو کم از کم اس شادی کو روک سکے اور مجھے اس اساب شکن کشم کش سے نکال سکے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نکاح ہوتے ہی میرے عید گرد اُبھرتی مبارک بات کی آوازیں مجھے ایسی لگ رہی تھیں جیسے لوگ تازیت کر رہے ہوں کف افسوس مر رہے ہوں ہاں مگر افسوس تو مجھے کرنا چاہیے اپنے بزلی پر اپنے آپ پر میں کم از کم ایسی آوازوں سے فرار چاہتا تھا ڈیڈی نہائید خوش اور مطمئن انداز میں اپنے دوستوں اور عزیزوں سے مبارک بات وصول کر رہے تھے ان کے غیر معمولی خوشی قابلے دیت تھی اور میں یہاں ماتم کنہ اپنے آپ کو مٹی کے اس ذرے کی معنی تصور کر رہا تھا جس کی اہمیت اور حیثیت کوئی معنی نہیں رکھتی مگر اس کے باوجود اس کا وجود اٹل ہوتا ہے اس کا مقدر تو بس پاؤں میں رولنا ہے میں بھی اپنے اٹل وجود کے ساتھ یہ ڈراما دیکھ رہا تھا جدوری کا دم چلا تو ہر وقت میرے نام کے ساتھ لگا رہتا ہے یہ ایک موجزہ ہی تو تھا کہ میں اپنے آپ پر پابو کے بیٹھا تھا ورنہ اندر ایسا گمسان پارن بچا تھا جو میری برداشت کی تمام حدود سے باہر تھا مووی میکر اور پوٹو گرافرز کی موجود کی الگ مجھے کوفت میں مبلا کر رہی تھی وہ دونوں میری ایک ایک حرکت اپنے کیمروں میں مقید کر رہے تھے جب میں نے دھڑک کر انہیں اپنے سامنے سے ہٹ جانے کو کہا تو ڈیڈی ایک دم میرے خرید آ گئے کیا ہوا ان کا سوال تمسخر لگا تھا مجھے میں اپنے کھردرے لہو لہجے پر کابو نہیں پاس سکا تھا میرا موڈ نہیں ہے آپ انہیں میرے سامنے سے ہٹائیں نہ جانے مجھ میں اتنی حمد کہاں سے آ گئی تھی کہ میں ان سے اس لہجے میں مخاطب تھا انہوں نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے ان دونوں کو دلہن کے کلوزر بنانے کو کہا اور ایک دروازے کے سندھ اشارہ کیا وہ دونوں اپنے اپنے کیمرے سنبھالتے ہال سے باہر نکل گئے ڈیڈی کی باس پروس کرتی ہوئے نگاہوں کا مقوم میں جان چکا تھا مگر اس کے باوجود میں نظر انداز کیے مسلسل کسی غیر مرائی نکتے کو گھو رہا تھا وہ کافی دیر تک مجھے تمہیں انداز میں دیکھتے رہے تھے مگر زبان سے کچھ نہیں کہنے سے احتراز کر رہے تھے میں اس لمحے کو پوس رہا تھا جب میں نے اسلام آبا سے یہاں آنے کا سوچا تھا حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب وہ خوشکوار مرسنیت لان میں براجوان تھے حالانکہ میں جب بھی کراچی آتا تھا یا تو وہ آفیس میں ہوتے تھے یا پھر اپنی سٹڈی میں دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب وہ کہنے لگے آؤ ہم آئیوں میں تمہارا ہی انتصار کر رہا تھا گویا آج کا دن غیر متوقع اور غیر معمولی حادثات کا دن تھا مگر اس کے باوجود میں نے ایسا پوس کیا جیسے میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں اور سناؤ سفر کیسا گزرا حیرت در حیرت ہسکواس میں حیرت سے ان کا خوشکوار مرک ملحظہ کر رہا تھا آیاز غنی کو جانتے ہو اگلا سوال بھی صاحب کا انتاز میں پوچھا اور سوال ہر بھی ایسا نہیں تھا کہ میں سوچ بیچار کرتا لہٰذا فوراً اسبات میں سر ہلا دیا انہوں نے جشمہ اتار کر فوراً مجھے دیکھا جی جانتا ہوں کچھ عرصہ پہلے آپ کے وزنس پارٹنر تھے اس کے علاوہ آپ کے گہرے دوست بھی ہیں کس لئے جاننے کا کیا سوال میں بدستور متحیر سا ان کا اجنبی انتاز محسوس کر رہا تھا اس کی بیٹی کو جانتے ہو اپنی حیرت کو اب میں دانستہ بلائی تاک رکھ کے وظاہر پرسکون انداز میں جواب دیے جا رہا تھا جانتا ہوں وہ ایک اچھی لڑکی ہے سلام دعا آگے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے ساتھ ہونے والی پریجیڈی سے بھی ناواقف ہو کیا مطلب کیسی پریجیڈی فطری تجسس کے تحت میں نے ان سے پوچھا تھا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں وہ کیسی لگتی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج میرے سبر کے تمام پیمانے چھلکانے پر دلے تھے میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر کابو پا کر کہا تھا وہ ایک اچھی لڑکی ہے اس سے آگے میں نے نہیں بتا سکتا کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا وہ تھوڑی دیر تک خلاوں میں گھڑتے رہے پھر قدرے تاخیر سے گویا ہوئے دو سال قبل این اس کی شادی کے روز اس کا منگیتہ دہشت کردی کی نظر ہو گیا تھا اوہو بیری سیڈ اس کے علاوہ میں کیا بھی کیا سکتا تھا مگر آپ یہ باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہیں آخر میں پوچھے بھی نہ نہیں رہے سکا تھا کیونکہ آپ تمہارا اور آفرین کا نگاہ ہے ڈیڈی نے کوئی دھماکہ میری سمادوں کے قریب کیا تھا ڈیڈی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری تو گویا قوت گویای سلب ہو کر رہ گئی تھی ایسی کیفیت کا تو میں نے خواب میں بھی تصور رہی کیا تھا جواب میں محسوس کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تمہاری اور آفرین کی شادی ہے انہوں نے بہت اتمنان سے اپنی بات دہرائی تھی وہی بات جو مجھ پر پہاڑ کی طرح بھاری اور گران بزرائی تھی جس سے میں بچنا چاہتا تھا وہ اپنی کہہ جا رہے تھے اس عمر میں شادی وہ ہی جانی چاہیے اور میرا خیال ہے تمہیں اس قابل ہو گئے ہو لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا میں ایک دم بھی پر گیا تھا لیکن تمہیں ایسا کرنا ہے انہوں نے قطعی لہجے میں کہا تھا میں ایسا میں نہیں پا رہا تھا کہ میں آخر اس سوال سے کیسے فرار حاصل کروں ڈیڈی میری سمجھ سے باہی رکھے آخر آپ کو اچانک ہوا کیا ہے اچانک وہ چھنوے سے مجھے دیکھنے لگے دو دن مسلسل سوچا ہے میں نے اوروں پوس کیا ہے تب کہیں جا کر یہ فیصلہ کیا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچانک وہ اس حضائیان داس میں گویا ہوئے تھے مگر جس کے ساتھ آپ یہ سب کر رہے ہیں اسے پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا پوچھیتے رہا ہوں پوچھ رہے ہیں یا اپنا فیصلہ سادن فرما رہے ہیں تم جو بھی خیال کرو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہرگز سے ان سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ تم شادی سے کیوں انکاری ہو اور نہ ہی میں اس انکار کی وجہ جاننا جاتا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پوچھنا کہ آخر آفرین میں کیا کمی ہے جس کی بنا پر تم انکار کر رہے ہو میں نے تم سے جو پوچھنا تھا وہ میں پوچھ چکا ہوں اور اب مجھے صرف تمہارا جواب چاہیے جو صرف ہاں میں ہی ہونا چاہیے اور یہ ہاں تم ابھی بھی کر سکتے ہو بسورت دیگر تمہارے پاس پانچ گھنٹے ہیں اور ہاں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو اگر تمہاری شادی ہوگی تو آخرین سے دوسری لڑگی کا وجود آخرین کے بعد ہی اس گھر میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ تو تیہ ہے کہ پہلی شادی تمہاری آخرین سے ہی ہوگی بھلے سے بعد میں اپنی پسند کی شادی کرتے رہنا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا میں انہیں دیکھ رہا تھا جو اپنی ہر بات مجھ سے منوانا جانتے تھے لیکن میں اب ان کی ہرگز نہیں مان سکتا تھا یہ تمہارے لئے ایک اچھی آخر ہے اور ہاں پورے چھے بجے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آ جانا وہ یہ کہہ کر رکے نہیں تھے بلکہ بڑی تیزی سے اندر چلے گئے تھے اس وقت میں اپنے آپ کو جتنا بے بس و لاچار محسوس کر رہا تھا اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا تھا ایک لمحے تو میں نے سوچا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرے اس نامہ بات چلا جاؤں مگر اچانک میری نظر گیٹ پر کھڑے باڈی کارٹ پڑے جو یقینا ڈیڈی نے میری لئے متعین کیے تھے تمام سوچیں پسے پوچھتے چلی گئی تھی پریشانی اور تشویش کے احساس نے میرے تمام حواسوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا تمام ماحول پر گھڑن کسی کیفیت تاری تھی اور اس ماحول میں میرا دم گھڑ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں ایک سیکنڈ بھی یہاں ٹھہرا تو میرا دم گھڑ جائے گا اور اگر میں نے ڈیڈی کا یہ فیصلہ قبول کر لیا تو ایک قیامت آ جائے گی لیکن کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا سب کچھ ٹھیک تھا نہ میرا دم گھڑا تھا اور نہ ہی کوئی قیامت برپا ہوئی تھی لوگ ڈینر سے لطف اندوس ہو رہے تھے ہلکے پھل کے کہہ کے گنج رہے تھے ان کی حسی مجھے محرومیوں میں دھکیر رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگ میرا مساکھ اڑا رہے ہوں میری بزلی پر ہس رہے ہوں جب آفرین کو میرے پہلوں میں بٹھایا گیا تو میں غیر ارادی طور پر صرف کر اس سے دور ہو گیا یقیناً اس حرکت کو آفرین نے محسوس کیا ہوگا مگر اس وقت میں اپنے آپ میں نہ تھا میں تو ایک ایسا کھلونہ بن گیا تھا جس کا ریمور کنٹرول ڈیڈی کے پاس ہی رہتا تھا اور وہ جب چاہتے تھے اپنی مرضی سے میرا رخ کہیں بھی موڑ دیتے تھے رخصتی کے وقت میں توقع کر رہا تھا کہ اب رونے دھونے میں مزید وقت زائع ہوگا مارے کوفت کہ میں پہلو پر پہلو بدر رہا تھا میری توقعات کے برخلاف آفرین بغیر کسی ایکٹنگ کے اکبی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھ گئی تھی میں نے اب تک ایک نگاہ غلط بھی اس کی جانب نہیں اٹھائی تھی ڈیڈی پر سیٹ پر براچوان تھے انہوں نے بیٹھ جہیر ڈرائیور کو آکے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا گاڑی ایک جھٹکے سے آکے بڑی مگر میرا دماغ تو مازی کے دھندوقوں میں لپٹا تھا میری سوچیں تیز رفتاری سے پیچھے کی جانب گامزن تھے ڈیڈی ایسے کیوں ہیں یہ جاننے کی میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی میں تو بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں اس کا جواب باوجود سوچنے کی بھی مجھے ملنے ہی پاتا تھا وہ بہت بڑے اور نامور بزنس مین تھے مگر اس کے باوجود ان کی استواجی زندگی ناکام ہو گئی تھی شاید اس کی ایک وجہ ان کی حکمرانی کرنے کی سوچ تھی یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو ممی کا مساج اور طرح کا تھا انہوں نے کبھی بھی ڈیڈی کی حکمران سوچ کو قبول نہیں کیا یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ بمشکل سات سال گزار پائیں تھی اور ڈیڈی آپس کی ان جھگڑوں میں مجھے خانونی طور پر جیتنے میں کامیاب ہو گئے جسمانی طور پر تو وہ مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر دل و دماغ تو ممی کے پاس تھا میں بہت روتا تھا مگر میرے آنسو بھی ان پر اثر انتاس نہیں ہوئے تھے پھر انہوں نے مجھے سکول میں داخل کروانے کی کوشش کی مگر انٹری ٹیس نے فیل ہونے کی وجہ سے مجھے ان کے اس غصے کا سامنا کرنا پڑا جس کا لفظ لفظ آج بھی میری سماعتوں میں محفوظ ہے انہوں نے مجھے ایسے برا بھلا کہا جیسے منوں کا بیٹا نہیں میں ان دینوں بہت روتا تھا اپنی ماں کو یاد کرتا تھا آفت کب تک پھر میں ان کی مرضی کے سکول میں داخل ہو گیا سکول میں میرا رویہ ہر کسی کی سمجھ سے باہر تھا میں خاموش رہتا تھا ہمیشہ آخری کرسی پر بیٹھتا تھا ہر ٹیچر میرے رویہ سے بیزار رہتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں ان کے سوالوں کا غلط جواب دوں گا تو وہ بھی ڈیڈی کی طرح مجھے جھڑکیں گی اور مجھے ٹانٹ سے بہت ڈر لگتا تھا ڈیڈی نے مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا مگر ان کے الفاظ تلوار کی طرح میرے وجود کو زخمی کر ڈالتے تھے میں ان کی آواز تک سے خوف زدہ ہو جایا گرتا تھا اس لئے میں ہر وقت خاموش رہتا تھا ہر وقت خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھتا مجھے اپنے کمرے سے ایک عجیب سی انصیت اور محبت ہو گئی تھی میں کیا چاہتا ہوں مجھے کیا بننا ہے میری کیا خواہشات ہیں یہ جاننے کی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کے نزدیک تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کیا بنانا ہے وہ مجھے ایک کامیاب بزنس مین بنانا جاتے تھے کامیاب بزنس مین تو وہ خود بھی تھے ان کی عجیب و غریب نیچر کی وجہ سے میں ان جیسا بلکل بھی نہیں بننا جاتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے میرے بچے بھی ایسے نفرت کریں جیسے میں اپنے باق سے کرتا ہوں میں اس وقت اٹھارہ برس کا تھا جب میں اپنے بچوں کے متعلق سوچا کرتا تھا حالانکہ اس عمر میں لڑکے زیادہ تر اپنی فیچر پلاننگ میں مصروف ہوتے یا پھر شوخیاں کرتے ہستے کیلتے ٹائم پاس کرتے مگر میرے پاس فائن پاسنگ کا ایک ہی ذریعہ تھا میں ہر وقت خیالوں میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرتا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے میرے جیسی محروم زندگی گزاریں مجھے ڈیڈی نے کیا دیا صرف اور صرف محرومیاں مگر میں اپنے بچوں کو اعتماد دوں گا دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی تربیت دوں گا انہیں تابناک مستقبل فراہم کروں گا میرے بچے دنیا سے نرالے ہوں گے ان کے کھیلنے ہسنے پڑھنے سب انداز عام بچوں سے مخلف ہوں گے میں اس دنیا میں بڑا خوش اور آسودہ رہتا اور یہ تمام سوچے ہر وقت میرا آہاتہ کیے رہتی میری زیادہ در کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت انہی سوچوں میں غرق رہوں مجھے فائن آرٹس پسند تھی مگر ڈیڈی نے یہاں بھی میری نہیں چلنے دی اپنے پسندیدہ مضمون کو چھوڑ دینے کا دکھ مجھے مسلسل ایک ہفتے تک رہا اس ایک ہفتے کے دران میں نے ڈیڈی کے افلاق کیا کچھ نہ سوچا تھا مگر نہیں میں اپنی سوچوں کو عملی چامہ نہیں پہنا سکتا تھا ہاں میں مانتا ہوں کہ میں بزدل ہوں مگر اس وقت جب ڈیڈی میرے سامنے آ جاتے مجھے اپنی بزدلی حد سے سوا لگتی جب وہ میرے نزدیک نہیں ہوتے ایک بہادر دلیر جوہاں حمد خوددار اور ناچانے کیا کچھ بن جاتا مگر میری ساری بہادری دلیری خودداری ان کے سامنے ناچانے کہاں جلی جاتی میں ایک انجانے سے خوف میں مبتلا ہو جاتا اور یہ خوف مجھے کچھ نہیں کرنے دیتا میری تمام خواب خیال بن جاتے میری تمام ارادے ملیا میٹ ہو جاتے میری قوت ارادی سو جاتی میں ان مختصر لمحوں میں ان کا اسیر ہو جاتا وہ بولتے اور میں سنتا وہ حکم جاری کرتے اور میں تعمیر کرتا کبھی کبھی تو مجھے اپنی عزت نفس کا بھی خیال نہیں رہتا وہ بچپن سے لے کر اب تک مجھ پر حاوی رہے اور مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ میں ان کے نام نحات خوف کا چولا اتار پھینکو اس ڈرک کو اپنے ذہن سے کھرچ ڈالوں جو میں نے خود اپنے ذہن پر سوار کیا میرا جی چاہتا ان خوفناک پرچھائیوں کا اپنی زندگی سے باہر نکال دوں مگر کیسے گاڑی ایک جھٹکے سے رکھی تو میں بھی ماضی سے نکل آیا چوکی دار گیٹ کھول رہا تھا گاڑی کے رکھتے ہی ڈیڈی سب سے پہلے باہر نکل آیا اس کے بعد مارے باندے میں بھی نکل آیا ڈیڈی نے آفرین کو باہر آنے میں مدد دی ہم آئیوں آفرین کو اپنے کمرے میں لے جاؤ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا اوکے بیٹا بیسٹ آف لنگ انہوں نے آفرین کے سر پر ہاتھ رکھا پھر پوٹیکو سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہو گئے میں نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے گلاب کی ہاروں کو اتار کر قیاری میں پھینک دیا جب تک توک کی طرح میرے گلے میں لٹک رہے تھے میں نے ایک نظر اسے دیکھا وہ کھڑی اپنی اونگلیاں استرالی انداز میں مسر رہی تھی آفرین میرے طرزے تخاتب پر بس ایک پل کے لیے اس نے میری آنکھوں میں جھانکا تھا اس کے بعد اچانک اس نے نظریں ایسے جھکا لیں جیسے مجھے دیکھنے کی اس کو زیادہ بھی حسرت نہ ہو ظاہر ہے اب تک وہ میرے بیگانہ رویہ کو پرداشت کر رہی تھی اس کے بدلے میں پیار بھری مسکانتہ دینے سے رہی کافی دیل تک ہم دونوں کے ماں بین خاموشی کی دیوار سی تن گئی تھی جسے اپنے خیالوں سے نکل کے بعد میں نے ہی توڑا تھا آپ نے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس کی خاموشی بدستور خائم تھی ایک تو میں اتنی بڑی اجن کا شکار تھا اوپر سے اس کی خاموشی میری جنجلات میں اضافہ کر رہی تھی میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور یہ باتیں یہاں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی میں نے اس کا ہاتھ تھام کر لان میں پڑی کرسی پر بٹھا دیا وہ یوں ہی سر چکا کر بیٹھی رہی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے پوری بات کیسے بتاؤں تاہم کبھی نہ کبھی تو یہ باتیں منظر آم پر آنی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کے مو سے سنیں میں متوزر سا الفاظ کے تانے بانے بننے میں مصروح تھا وہ بھی شاید میری ہچکچاہت کو محسوس کر چکی تھی تب ہی نہائی دیمے انداز میں بولی آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں مجھے قطن اعتراض نہیں اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی میں اب اسے غور سے دیکھ رہا تھا دلہن کے تمام لوازمات سے مسیحین وہ پھر بھی بہت سادہ دکھائی دے رہی تھی آف وائٹ آسل کے سور پر میرون کاندار دوبٹہ اڑھے وہ خاصی دلکش دکھائی دے رہی تھی سیپ میں گٹے کھلے بات دوبٹے سے بھی نظر آ رہے تھے ہاتھوں میں دھیروں محرون اور آف وائٹ چوڑیاں چڑھائے مجھے اپنی چانے متوجہ کر رہی تھی میری خاموشی پر وہ ایک دم سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی میں اپنی اس بیاختیاری پر ایک دم گڑ بڑا گیا پھر کسی خیال سے چونکتے اپنی کرسی این اس کے سامنے گھزیٹ لیا وہ ایک دم جھجک کر پیچھے ہٹی تھی آفلین کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ شادی کے بار یہ سوال چاہوانی مگر فورا نہیں اس نے اپنی نظریں جھگانے دیکھو آفلین میں نہیں جانتا کہ سیمر جنسی میں شادی کیوں کروائی گئی میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس میں تمہاری مرضی کتنی فیصد شامل ہے میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ میں اس کے لئے قطع تیار نہیں تھا اس نے ایک پل میں مجھے دیکھا میں جانتا ہوں کہ تم میرے روئے اور باتوں سے ہرٹ ہو اور تمہیں یہ سب بہت برا لگا اور لگنا بھی چاہیے لیکن جس کے ساتھ یہ سب زبردستی کیا گیا ہو اسے اس قسم کی توقع ہرگز ابس نہیں میرے لہجے میں خود بخود کرواہٹ گھل گئی تھی میں بہت خرا بندہ ہوں کسی کی بھی حق تلفی برداشت نہیں کر سکتا شاید یہ میرے اندر کی تشنگی ہے ہاں میں تم سے شادی سے انکاری تھا میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا میں آخری لمحے تک اس شادی کے ملتبی ہونے کا منتظر تھا باوجود یہ جاننے کے کہ ڈیڈی جب ایک دفعہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں کسی بھی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں ہوتی یقیناً اگر تم میری جگہ ہوتی تو وہی کرتی جو میں نے کیا صرف ایک لمحے کے لئے غیر جانب داری سے سوچنا خدا خاصہ تمہیں کوئی خرابی نہیں جس کی بنیاد پر میں نے انکار کیا تم خوبصورت ہو سہین ہو پڑے لکھی اور باش اور لڑکی ہو تمہارا ساتھ کسی کے لئے بھی خابل ستائش ہو سکتا ہے انکار کی وجہ نہ تم میں ہے اور نہ تمہاری فیملی وجہ تو صرف سونیا تھی سونیا اس کے لبوں نے بے آواز جمبیش کی تھی تم پوچھو کی سونیا کون ہے نہ بھی پوچھو میں پھر بھی بتانا اپنا ایک اہم فرض تصبر کرتا ہوں حقیقت چھپانا اور اس کی پردہ پوشی کرنا میری سرشت میں شامل نہیں اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی تھی ایسی نظریں جو مجھے کچھ بھی بتانے سے روک رہی تھی مگر اب میں مزید اپنی استرابی کیفیت میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا سونیا میری بیوی ہے اس کی نظروں کا ذاگیا تبدیل نہیں ہوا تھا ہماری شادی کو سات سال ہو گئے ہیں میرے دو بیٹے ہیں اس کی نظروں کا جمہورد یکنم ٹوٹ گیا تھا اب وہ اپنے جودے سے گھاس کو پرید رہی تھی مگر انداز ایسا تھا جیسے میری باتیں بھی بہت غور سے سن رہی میری اور سونیا کی شادی ہاتھ ساتھی طور پر ہوئی تھی نہ ہی ہم میں شادی سے پہلے ملاقاتیں کی اہدو پیماں باندھنا تو کجا میں نے تو سونیا کی شادی سے پہلے دیکھا تک نہیں تھا اس کے سابقہ انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اور اس کا یہ انداز مجھے آگے بولنے پر اکسا رہا تھا میری اور زید کی دوسی یونیورسی میں ہوئی تھی میری اور اس کی دوسی ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی بے تکلیفی کہتا حالانکہ اس سے قبل میں نے خود کسی سے بھی دوسی نہیں لکھی تھی اکثر وہ اپنی چھوٹی بہن کا تذکرہ کیا رکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرا کوئی نہیں سوائے میری بہن کے میری نظر میں وہ بڑا لکھی تھا اس کے پیچھے ایک محبت کرنے والی بہن تو تھی اور میں ایک باپ کی ہوتے ہوئے بھی یتیم تھا دن با دن ہماری دوسی مضبوط سے مضبوط کر ہوتی گئی یونیورسی سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہماری اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی پھر ایک دن وہ مجھے خاصا پریشان دکھائی دیا حالانکہ وہ کافی حسمک قسم کا لڑکا تھا اس کی پریشانی میرے لئے تاجب خیز تھی اس کی کیفیت مدبزر سی تھی جسے وہ کچھ بتانا چاہتا ہو اور نہیں بھی میرے اسرار کرنے پر اس نے جو کچھ بتایا وہ یقینا میرے لئے حیران کن انکشاف تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا تعلق دہشت گردی کی ایک منظر تنظیم سے ہے اور وہ اس تنظیم کا ایک اہم رکن بھی ہے کچھ تینوں پہلے اس کا اپنی تنظیم سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے خاصی بھیانک صورت تحال اختیار کر چکا ہے اور کوئی بھی اندیکی گولی اس کے تاقب میں ہے کوئی ایسا لڑکا ہرگز نہیں تھا نہ جانے کہ اس وقت وہ اس تنظیم کا شکار ہوا تاہم اس کے پریشانی اپنی جگہ ہرز آئین تھی اس کا خیال تھا کہ اس کے بعد اس کی بہن کا خیارک میں والا کوئی نہیں تب اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا میں اس کی نظروں کا مفہوم جان گیا وہ لفظوں میں نہیں چاہ رہا تھا مگر اس کا انتاز مجھے سب کچھ بتا گیا تب میں نے چاہا کہ میں کسی بھی طرح اس کی مشکل آسان کر دوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنہیں چاہتے ہیں کشکش کی جو اس نے فوراں قبول کر لی اس طرح سونیا میری زندگی میں آ گئی اس وقت میں نے ڈیڈی کو یہ خبر دینے سے گریس کیا تھا اور سونیا کو بھی سمجھایا شاید میں بہت بزدل تھا یا ہوں میں ابھی تک انہیں یہ خبر نہ دے سکا کچھ عرصے بعد ڈیڈی نے اپنے آفیس کی ایک شاہ اسلام آباد میں آئین کی تو اس کا تمام انتظام میرے حوالے کر دیا میں بھی سونیا کو لے کر اسلام آباد آ گیا یہاں آدھی ہی مجھے زیاد کے مرڈر کی خبر ملی جو میرے لیے ایک شدید دھچکہ تھی سونیا اتنے بڑے حادثے کو کیسے برداشت کر پائی یہ اس نے کبھی زاہر نہ ہونے دیا سونیا ایک اچھی خوددار لڑکی ہے اس عرصے میں جس طرح اس نے مجھے مارل سپورٹ دی وہ میرے لیے ناقابل بیان ہے یہ در خوف کی زندگی گزارتے ہوئے مجھے سات سال ہو گئے ہیں اور اب تک میں اپنے آپ میں اتنی حمد نہیں پاسکا کہ میں ان تینوں کو ڈیڈی کے سامنے اپنی شنافت دے سکوں مگر اس نے مجھے کبھی بھی اس چیز کا تانہ نہیں دیا اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ یقیناً مجھے بہت سست سناتی مجھے بزلی کے تانے دیتی مگر اس نے ایسا نہیں کیا حالانکہ میں ہر وقت یہ توقع ضرور رکھتا تھا کہ کب وہ ڈیڈی سے ملنے کی بابت پوچھے مگر اس کی نظر میں اہم بات وہ ہوتی جو میں کہتا یا کرتا وہ ایک اچھی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی دوست اور رازنا ہے میں نے کبھی بھی اس سے کوئی بات نہیں چھپائی بلکہ یوں کہنا چاہیے جب میں فرانسس کے موڈ میں ہوتا ہوں وہ بالکل میرے قریب ہوتی ہے میرا مقصد تم پر سونیا کی اچھائی ثابت کرنا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہ وہ ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہے تم خود ایک عورت ہو اچھی درہاں جانتی کہ جب اسے اس بارے میں پتا چلے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں مسئلہ میرے بچوں کا ہے یقیناً اس کا اثر ان پر ہوگا اور میں اپنے بچوں کے بارے میں بہت پوزیسف ہوں اپنے بچوں کی تربیت جس طرح ہم نے سہج سہج کر کی ہے اس میں تھوڑی سی بھی کوتا ہی ان کا مستقبل تباہ کر سکتی ہے اور میں کم از کم اس کا متحمل نہیں ہو سکتا مجھے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے میں انہیں بہت عالی مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لئے تو میں ڈیڈی سے بھی ٹکرا سکتا ہوں ابھی میں مزید کچھ کہتا جب میری نظر آنسو بہاتی آفرین پر پڑی تھی تم یقیناً ہرٹ ہوئی ہو اور مجھے نہیں ایک دم اس نے میری بات کاٹی تھی آپ کی تمام باتیں سن کر نہ تو مجھے اس کی سچائی پر کوئی شک ہے اور نہ ہی میں نہیں جھٹلا سکتی ہوں میں تو یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ انسان اپنی قسمت کے سامنے کتنا بے بس ہے ہم لاکھ سے بدلنا چاہیں مگر ہم پھر بھی اس پر قادر نہیں ہوتے پاپا نے بھی میری قسمت بدلنے کی خاطر وہ سب کچھ کیا جو میرے خیال انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا جب انہوں نے آپ کا پرپوزل قبول کیا تو انکل نے اس کے ساتھ ہی یہ شرط آئیت کر دی کہ یہ شادی آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہی لہٰذا آپ جب چاہیں اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے یہ پرپوزل قبول کر لیا ادنان منگیتر کے ساتھ بیٹنے والے ثانیے کی وجہ سے جس قسم کے رشتے آ رہے تھے انہیں یقیناً آپ کا پرپوزل قابل قبول لگا ہوگا نہ چانے کیوں جب وہ مجھے یہ سب بتا رہے تھے تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ انکل کو انکار کر دیں گے حقیقتاً مجھے اپنی ساتھ بہت حقیر محسوس ہوئی تھی شادی سے ایک دن قبل جب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو اتنی توجہ اتنی محبت اور مان دوں کہ آپ دوسری جگہ آنکھ بھی نہ اٹھا سکیں اس وقت ان کی آنکھوں میں جو رنگ جھل ملا رہے تھے جن سے سکون اتمنان مسرد واقع ہو رہی تھی میں نظر انداز نہیں کر سکی میں نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا انہیں کبھی بھی قبول نہ تھا کہ میں کسی کی دوسری بیوی بنو اسی بنا پر تو انہوں نے آپ کا پروپوزل قبول کیا تھا اور دیکھو ان کی بیٹی بے خبری میں ہی سہی دوسری بیوی بن گئی بعض خواہشات صرف کی جا سکتی ہیں ان کو پورا کرنا شاید کسی کی بھی بس میں نہیں ہوتا مجھے رونا آ رہا ہے میرا وجود کبھی بھی ان کی کوئی خواہش کوری نہیں کر سکا وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے مگر میرے بیمار پڑھنے کی وجہ سے میرا میرٹ نہ بن سکا وہ مجھے ایک اچھے گھر میں بیانا چاہتے تھے مگر یہاں بھی ان کی خواہش کوری نہ ہو سکی اور ادنان وہ مجھے پہلی بیوی بنانا چاہتے تھے اور وہ ادھر بھی ناکام ہو گئے اور میں دوسری بیوی بن گئے لیکن میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق مت دیجئے گا اب نہ تو میں یہ صدمہ برداشت کر پاؤں گی اور نہ ہی پاپا وہ یقنم اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کرو دی اس کی سسکیاں مجھے اس کے دکھ سے آشنا کر رہی تھیں وہ روتے ہوئے بلکل معصوم بچی دکھائی دے رہی تھی میں نے آہستگی سے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اپنے ہاتھ میں لے لیئے دیکھو آفرین جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور طلاق کی جہاں تک بات ہے یہ لفظ آئند اپنی زبان پر مت لانا اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو میں ہرگز نکاح نامے پر سائن نہ کرتا اب آگے کیا ہونا ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اب تم میری بیوی ہو دوسرے مینوں میں میری ذمہ داری اور میں نے کبھی بھی اپنی کسی ذمہ داری سے فرار یا گریز نہیں کیا اب جبکہ ہم میں ایک تعلق بن گیا ہے ایک رشتے کی ڈور میں ہم بن چکے ہیں اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں تم سے سمجھوتا نہ کر سکوں بلکہ ایک اچھی زنگی کا آغاز کرنا اور اچھی زنگی گزارنے کا ایک اہم اصول سچ بولنا ہے جو میں نے تم سے کہا وہ بلکل سچ تھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کسی بھی قسم کی شکایت کا مقاہ نہ دوں اور تمہارے حقوق میں مجھ سے کسی بھی قسم کی کوتاہی سرزد نہ ہو میں نے ہولے سے اس کے ہاتھ تھکتپاتے ہوئے کہا تو وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے ایک دم مسکرادی تھی آپ ایک اچھے انسان ہیں مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں مجھے ہمیشہ اس بات پر فخر رہے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں کافی رات ہو گئی ہے میرا خیال ہے باقی باتیں کل کر لیں گے اب اندر چلیں میں اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اندر سے فلاہ کی زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ جب بھی اسکول سے واپس آتا پورے دن کی روزات اور معمولات وہ سونیا کے سامنے دہراتا تھا ہزار بار سوچنے کے بعد میں نے بیل پر ہاتھ رکھا تھا اس ایک ہفتے میں کتنی بڑی تبدیلی رونما ہوئی تھی میرے اندر ورنہ اس سے قبل میں کتنی اجلت میں بیل بجایا کرتا تھا ایک منٹ بھی دروازے پر کھڑا ہونا مجھے دو بر لگتا تھا اور اب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا میری نظر سامنے کھڑے اس ایک ہفتے میں وہ مجھے کافی بڑا بڑا دکھائی دے رہا تھا ممی آپ تو کہہ رہے تھے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب دیکھیں پاپا نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے میں نے اس کا گال چومتے اس سے نیچے اتارا پھر سونیا کی سمت بڑھا کیسی ہو میسیس ہمائیوں میں نے اپنا مقصوص جملہ دہر آیا تو وہ ایک دم مسکراتی پھر بولی آپ کو کیسی دکھائی دے رہی ہوں اس نے بھی اپنا مقصوص جملہ دہر آیا تو میں ایک دم سوٹے پر ڈھائ گیا حقیقتن مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی سلاحہ کے رونے کی آواز سنتے ہی وہ اندر کی جانے بڑھی تھی واپس آئی تو سلاحہ اس کی گود میں تھا جو اس نے آتے ہی میرے حوالے کر دیا سلاحہ میری گود میں کیا آیا میری تمام تھکن جشم زن میں اونچو ہو گئی تھی پاپا ممی کہہ رہی تھی کہ سلاحہ شرارتی ہو گیا ہے پاپا کیا واقعی کیسے ایسا ہو گیا ہے خلاہ اپنی تمام تر محسوسیت لیے میری طرف متوجہ تھا ہاں بھئی یہ تو پیدائشی شرارتی بچہ ہے کیوں سونیا ٹیبل پر کھانا لگاتی سونیا کو میں نے مخاطب کیا تو وہ ہولے سے مسکرہ دی پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی آج مجھے اندازہ تھا کہ آپ آئیں گے تب ہی میں نے آپ کی پسندی ترش بنائی ہے آپ جدی سے فریش ہو جائیں باہو کیا آج نرگی سی کفتے بنے ہیں میں ایک دم پر جوش ہو گیا اور جوش میں سلاہ کو اوپر اچھالا تو وہ ایک دم کھل کھلا کر ہس دیا اس کی ہسی دوسرے بچوں سے کس قدر مختلف تھی یار میں فریش تو ہوں میں نے اپنے ہولیے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تو سونیا اور پلاہ ہسنے لگے پھر سونیا پلاہ کو مقاطب کرتے ہوئے بولی پلاہ اپنے پاپا کو بتاؤ کہ یہ اس وقت کیسے لگ رہے ہیں پاپا بتا دوں پلاہ نے راز درانہ انتاز میں سرگوشی کی تو میں سلاہ کو سونیا کے حوالے کرتے ہوئے بولا اوکے مائی ڈیئر سن میں ابھی آیا میں فوراً اپنے بیڈروم کے چاند لگا شاوہ لینے کے بعد میں اپنے آپ کو خاصا فریش محسوس کر رہا تھا جب میں واپس کامیروم میں آیا تو سونیا ٹیبل پر کھانا چن رہی تھی اور پلاہ سلاہ کو سنبھالنے کے صحیح کر رہا تھا کھانا کھانے کے دوران بھی ان دونوں کی شرارتیں بار بار مجھے تبسن دیس کر رہی تھی اس دفعہ آپ خاصے لیٹ نہیں ہو گئے سونیا کے سفسار پر میں اسے غور سے دیکھنے لگا تھا مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے اور آفرین کے بارے میں سب کچھ جان گئی ہو مگر وہ تو بالکل نارمل تھی اور اپنے ساتھ کا انتاز سے پوچھ رہی تھی یہ تو میرے اندر کا چور تھا جو یہ سب کچھ محسوس کر رہا تھا میں بس ہوں کر کے رہ گیا جب وہ بچوں کو سلا کر واپس آئی تو میں جھونکا توں مختلف سوچوں میں گرفتار بیٹھا تھا وہ ایک دم چونکی میرے نزیق آتی اس نے میرے ماتے کو چھوا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے وہ خاصی فکر من اور پریشان دکھائی دے رہی تھی کیا بات ہے جب سے آئے ہیں چپ چپ سے اولجن زدہ دکھائی دے رہے ہیں کیا کوئی اوفیشل پرابلم ہے وہ بالکل میرے قریب ہی بیٹھ گئی میں نے چہرہ موڑ کر اس کی چانب دیکھا چہرے پر تشویش کی آثار میں یک دم اسکا دیا نہیں یاد ایسی کوئی بات نہیں تمہیں وہم ہو رہا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں اپنے طور سے میں اسے پریشانے سے نکالنے کے صحیح کر رہا تھا مگر وہ ہنوز کچھ سوچتے ہوئے بولی ابھی بتا دیں بات میں بھی تو بتائیں گے میں اسے کیسے یہ سب کچھ بتا سکتا تھا اس کے لیے مجھے ممت درکار تھی جو اس وقت میرے اندر نہ ہونے کے برابر تھی ان سب باتوں کو چھوڑو یہ بتاؤ سلاح کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں کی میں نے فوراں موزو سخن دوسری جانے موڑ دیا اس نے اس بات میں سر ہی لایا ڈاکٹر تحسین کہہ رہے تھے کہ دانپ نکال رہا ہے اس لیے چڑچڑا ہو رہا ہے لیکن ہمائیں یہ کچھ زیادہ ہی چڑچڑا ہو رہا ہے آپ کی جانے کے بعد تو اس نے میرا جینہ بھی دو بھر کر دیا تھا فلانے بھی تو دانپ نکالے تھے مگر میں نے ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا یہ تو جیسے نرادے دانپ نکال رہا ہے اس کے رہجے میں کتنا مانا اور محبت تھی اپنے بیٹے کے لیے وہ کافی دیر تک مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی وہ شروع سے خاصی بات ہونی تھی ابتدا میں اس کی باتیں مجھے پرسکون کر دیا کرتی تھی مگر اب اس کی باتیں مجھے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی وہ صبح جلدی اٹھ جایا کرتی تھی اس کے لیے جلدی سونا ضروری تھا اس لیے فوراں اٹھ گئی تھی میں تنہ ہو گیا جیسے بچپن میں تھا شاید میری زمین کی میں سکون کا نام ہی نہیں کتنے عرصے بعد میں پھر بے سکونی کا شکار ہو رہا تھا میں بے ایک وقت دو کشتیوں کا شکار بن چکا تھا اور اب مجھے اپنا وجود ڈولتا محسوس ہو رہا تھا میرے قدم اکھڑ رہے تھے میرے نیچے سے زمین سرک رہی تھی دونوں جانے میں بے جوجی نہیں پرت سکتا تھا اور اس تکون میں اپنی حیثیت کا طائعہ نہیں کر پا رہا تھا نہ جانے کون کون سی سوچے میرے دماغ کے در پر اس وقت دستک دے رہی تھی اور ان سوچوں سے نجات کا واہی ذریعہ یہ تھا کہ میں سو جاؤں میں فوراں اپنے بیڈ روم میں چلا آیا سونیا بیڈ پر نہائی پرسکون نیند لے رہی تھی میں نے کارٹ میں لٹے اسلاح کو پیار کیا جو صبح کے آٹھ بچا رہی تھی میرا قیال ہے اب اٹھ جانا چاہیے میں اپنے دماغ کو ہدایت دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا سلاح کارٹ میں لٹا عجیب و قریب آوازیں نکار رہا تھا خالی فیڈر اس کے دائیں جانے بڑا تھا ہاں بھئی پپا کی جان ناشتہ بھی کر لیا میں نے اپنی انگلی اس کے ہاتھ میں دی تو وہ ایک دم چھپٹا مار کر میرا ہاتھ پکڑنے لگا وہ کلکاری مار کر ہس رہا تھا میرے گد گدانے کے نتیجے میں اس کی ہسنے میں اصافہ ہو رہا تھا کل کی نسبت آج میرا موڑ خاصا خوشگوار تھا سونیا نہائیت اجلت میں کمرے میں داقل ہوئی مان اس کی نظر مجھ پر پڑی ارے اتن چند ہی اٹھ گئے میرا خیال تھا کہ آپ آج پورا دن آرام کریں گے وہ بڑی پھرتی سے کمرے میں بکھلی چیزیں سمیٹ رہی تھی پلاہ سکول گیا میں ابھی تک سلاح کو گد گدار رہا تھا ہاں آج کل اس کی مین جلدی آ جاتی ہے آپ آفیس جائیں گے کپڑے نکال دوں وہ وارڈ روک کھولے بڑے مسروف انداز میں بولی میرا مصبت جواب ملتے ہی اس نے اسی لیے سویدہ سوٹ باپس سواشنوں میں رٹکا دیا میں فریش ہو کر باہی نکلا تو وہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی آفیس میں کوئی خاص کام تو تھا نہیں یوں ہی فائلیں اولٹ پلٹ کرتا رہا وقت گزارنے کا اس کے سوا کوئی مسروف میں نہ تھا ڈنڈی کا روئیاں میری سمجھ سے باہر تھا ایک جانب وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی پسند اپنا سکتا ہوں اور دوسری جانب آفرین کو میرے ساتھ بھیجنے پر بزد تھے میں عجیب تزبزب کا شکار ہو گیا تھا میری ہج کچاہٹ کو آفرین نے بھی محسوس کیا تھا تب ہی وہ فوراں میری مدد کو آہ پہنچی تھی مگر انکل میرے ایمی کا کیا ہوگا اس نے میرا دفاع کیا وہ تم اسلام آمات میں بھی کر سکتی ہو ان کا رہجہ اٹل تھا لیکن انکل میری مجبوری ہے کہ میں نئی ماہور میں بلکل بھی نہیں پڑھ سکتی میں خاموشی سے ان دونوں کو سن رہا تھا وہ یکسوئی اور محنت مجھ سے وہ ہی نہیں پاتی میں اپنے آپ کو یہاں ایڈجسٹ کر چکی ہوں اس قسم کی تبدیلیاں یقیناً میری پڑھائی پر اثر انداز ہوں گی آپ انہیں جانے دیں میں ایمی کے بعد چلی جاؤں گی وہ ہر ہر طریقے سے انہیں قائد کرنا چاہ رہی تھی ڈیڈی خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے سنو ڈیڈی کے باہر نکلتے ہی میں نے اس سے کہا تھا میں جانتی ہوں ہمائیوں ایسا کرنا آپ کے لئے کس قدر مشکل ہے آپ اتنی تکلیفات میں مت پڑھا کریں آپ اتمنان سے جائیے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک اچھی بیوی آپ کی کسی نگی کا شاک سانا ہے اور خدا نے مجھے دونوں بیویاں ہی اتنی اچھی طبیعت کی نئی تھی کہ جتنا میں شکر کرتا کم تھا اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تمام حقیقت سونیا کو بتا دینی چاہیے میں جیب پھر تپا کر اٹھ کھڑا ہوا منیجر کو ضروری ہدایات جاری کرنے کے بعد میں باہر نکل آیا اب میرا روخ اپنے فلیٹ کی جانب تھا دروازہ سونیا نے کھولا آپ اتنی خیریت تو ہے وہ سوالیاں نشان بنی دروازے کے بیچو بیچ کھڑی تھی اب اندر آنے بھی دوگی یا واپس چلا جاؤں میں نے ہستے ہوئے ایک بار پھر بیل بجائی ہٹ کرتے ہیں آپ وہ ایک دم جھیمتے ہوئے سامنے سے ہٹ گئی بتا کہ میرے خیریت ہے آپ کل سے مجھے ارجن میں مفتلا کر رہے ہیں بابا خیریت ہے بس تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کو جی چاہ رہا تھا آ گیا اب اگر تم چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں تو میں چلا جاتا ہوں میں واقعی اٹھ کھڑا ہوا کمال کرتے ہیں آپ بیٹھ جائیے میں چائے لارہی ہوں وہ زبردستی مجھے دھکا دینے کے سے انداز میں بٹھا کر کیچن میں چلی گئی پندرہ بیس منٹ بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی چائے کے ساتھ کچھ اور بھی لیں گے نہیں بس چائے اس نے ایک کپ مجھے تھمایا اور دوسرا لے کر میرے بلکل قریب بیٹھ گئی سونیا پریشانی کی بات ہے وہ مجھے سوچ میں گھرا دیکھ بولی میں نے ایک دم اس بات میں سر ہلا دیا جواب میں اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پیدا ہو گئے تھے اس کی یہ پریشانی مجھ کو سب کچھ بتانے سے روک رہی تھی کیا ڈیڈی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے میری خاموشی کے جواب میں وہ بیچین ہو کر قیاس آرائی کر رہی تھی میں مناسب الفاظ کی تلاش میں سرگردہ تھا قدر تاخیر کے بعد میں نے سب کچھ اس کی گوشت گزار دیا وہ شوق کسی کیفیت میں ایک تک مجھے دیکھے جا رہی تھی وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اس کی زبان تو گویا جیسے گنگ ہو گئی تھی وہ ایک دم اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر اندر بھاگتی چڑی گی میں ایک لفت اس کے پیچھے لکا تھا لیکن وہ تب تک دروازہ لاک کر چکی تھی سونیا دروازہ کھلو پریشانی میرے لہجے سے واضح تھی مگر دوسری جانے مکمل خاموشی اور سکوت تھا ایسا سکوت جو کسی بڑے طفان کا پیشی خائمہ ہوتا ہے میں عالم پریشانی میں دروازہ دھرڈڑا رہا تھا مگر اس نے شاید میری آواز نہ سننے کا پتہ ہی فیصلہ کیا تھا وہ جذباتی لڑکی نہیں تھی مگر اب مجھے ڈر لگ رہا تھا وہ جذبات کے عالم میں کہ میں دروازہ توڑ ڈالوں سلام شاید خود ہی نڈھال ہو کر خاموش ہو گیا تھا پوری گھر میں ایک سو گوار سی کیفیت تاری تھی میں تھکھار پر کومن روم میں آ گیا اس کا رد عمل میری لئے غیر مطبق کو ہرگز نہیں تھا مگر اس کے باوجود میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خود کو شوک کر ڈالوں میری ذات سے کتنے لوگ تکلیف میں مبتلا تھے میں بھی تو اجیب مقموسے میں فسا ہوا تھا میری ذات تو میری لئے عذاب بن گئی تھی سونیا کے اس رد عمل کا سامنا کرنے کے لئے میں قطن تیار تھا مگر اس کے باوجود مجھے اس کے اس عمل سے شاک لگا تھا وقت اپنی مخصوص دھیمی رفتار سے اگزرہ تھا میرے استراب میں اضافہ ہو رہا تھا فلاہ سکول سے آیا تو بار بار اپنی ماں کے بارے میں استفسار کرنے لگا بڑی مشکل سے میں نے اسے بہلا فصلہ کر باتوں میں لگایا تھا کھانا کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک اپنے کھلونر سے کھلتا رہا اور پھر شاید تھکاور کی وجہ سے وہ وہیں کارپیٹ پر سو گیا کتنا موسم لگ رہا تھا وہ اس وقت کسی بھی پریشانی سے نہ واقف مسئیبت سے نہ آشنا اس لمحے کتنی شدت سے میں نے خواہش کی تھی کہ میں بلکل ایسا ہو جاؤں اور ان تمام مسئیبتوں سے نجات حاصل کر لوں جو میری بزلی کی وجہ سے میرے وجود پر حاوی ہو گئی ہیں جنجو وقت اثر آتا میری بیچینی اور اسطراب میں اصافہ ہوتا جا رہا تھا بیڈروم کا دروازہ اب بھی جنکتوں بند تھا میں نے اسے کتنی ہی آوازیں دی تھی مگر وہ دانستہ انہیں سننے سے گریس کر رہی تھی کتنی بار دروازہ دھردھڑایا مگر اس نے نظرانتاز کر دیا میں ایک بار پھر بیڈروم کے سامنے تھا میری پہلی ہی دستک پر لاکھ کھلنے کی آواز آئی تھی وہ سامنے کھڑی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ان پانچ گھنٹوں میں وہ مسلسل روتی رہی ہو اس کی مترم آنکھیں گانوں پر خوشک آنسوں کے نشان اور ندھال صورت اس کے غمزہ دا ہونے کو ظاہر کر رہی تھی وہ کترا کر میرے ایک سائٹ سے نکل کر کومن روم میں آگئی میں بھی اس کے پیچھے لگا تھا مگر وہ تو مجھے مکمل طور پر نظرانتاز کیے ہوئے تھی اس کے اس بیگانے رویے کا سامنا پہلی مرتبہ ہی تو کر رہا تھا ورنہ اس سے پہلے تو ہم دونوں کے درمیان کبھی تلقلامی بھی نہیں ہوئی تھی اب اتنی سخت ناراضگی یقیناً میرے حوصلے پست کر رہی تھی وہ کارپٹ پر سوئے ہوئے خلاہ کو اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی فلاہ خاصا صحت مند تھا تبھی اس سے کافی دکت ہو رہی تھی میں نے آگے پڑھ کر فلاہ کو اپنے بازوں میں سمیٹھ لیا وہ مجھے نظرانتاز کر کے پیچھن میں چلی گئی جب میں فلاہ کو اس کے بیٹوں میں چھوڑ کر آیا وہ پیچھن میں مسروق تھی صلاح کے لیے فیڈر تیار کرتے ہوئے وہ ایک چلے پر چائے بنا رہی تھی مجھے اس وقت شدت سے چائے کی طلب محسوس ہوئی تھی پلیس ایک میری لیے بھی میرا خیال تھا کہ وہ اس بہانے کچھ بھولے گی کم از کم چائے بنانے سے ہی انکار کر دے گی مگر اس نے کیتلی میں مزید پانی ڈال کر میرے ذہن میں اُبھرتے خدشات کو تقویت دی تھی میں واقعی پریشان ہو گیا تھا مجھے قطعہ تعلق کیے وہ اس وقت کیچھن میں خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی میں اس کی تمام کاروائی کو بغاور جائزہ لے رہا تھا اللہ شوری طور پر اس کے مونے کا منتظر تھا ایک مگ مجھے تھما کر وہ اپنا مگ اور پلٹر لے کر کچھن سے نکل گئی چائے پینے کے طرح میں مسلسل اسے قائل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر میں جانتا تھا کہ میں اسے بلکل بھی قائل نہیں کر سکتا وہ ایک باش اور لڑکی تھی جو یقیناً اپنے تمام حقوق سے واقع تھی وہ پسلے پانچ چھے گھنٹوں سے خاموش تھی ایک نظر مجھے ضرور دیکھا تھا مگر صرف ایک نظر اس کے بعد اس نے اپنی نظروں کا ساویہ کارپٹ پر ملکوز کر دیا تھا میں اس رول گھسیٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کڑی ہوئی میں نے اسے جھٹکے سے دوبارہ بٹھا دیا چند نمہوں تک خاموشی رہی میں نے ہی بولنے کا فیصلہ کیا تم کچھ نہیں کہوگی کم از کم برا بلا ہی کہہ ڈالو سب کو سننے کا حوصلہ ہے مجھ میں یہ حوصلہ نہیں آپ میں اگر یہ حوصلہ آپ میں ہوتا تو کم از کم مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی مگر سب کچھ کہہ چکے تھی وہ خاموش تھی مگر اس کی سسکیاں مجھے میری غلطیاں یاد کروا رہی تھی میں جانتا تھا کہ اسے آفرین کے مطالق جان کر کتنا بڑا شاک لگا تھا میں مانتا تھا کہ اسے مجھ سے بیپنا شکائقیں ہیں مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے بظاہر شاکی نہیں تھی وہ یقینات اچھے دنوں کے انتظار میں میری بری عادتوں اور میری بزدلی کو نظرانداز کر رہی تھی میں نے ہمیشہ اسے ایک خاص عورت سمجھا ہاں وہ خاصی تو تھی میرے لیے وہ مجھے بزدلی کے تانے نہیں دیتی تھی جو میری ڈر خوف کی زندگی کے بارے میں سسار نہیں کرتی تھی ہاں مجھے اچھا لگتا تھا جب میں اس گھر میں گزرے ایک ایک لمحے سے خوشی اور محبتیں پشید کرتا تھا اور یہ لمحے مجھے کتنے عزیز تھے یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا تھا مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ کوئی بھی خاص نہیں ہوتا اور عورتیں تو سب ایک جیسے ہوتی ہیں خوشیوں اور محبتوں کی مطلاشی بنیادی ضروریات کے علاوہ بہت سی چیزوں کی متقاضی انہیں پیسہ اور آزادی دے کر بہلایا نہیں جا سکتا انہیں اپنی بے نام زندگی کے لیے نام چاہیے اور اگر نام مل جائے تب اس کی شنافت بھی چاہیے اور شنافت صرف ایک شخص نہیں دے سکتا بلکہ اس سے بابستہ افراد سے اس قسم کی توقعات مشروط ہیں سونیا بھی ایک عام عورت ہے ہاں مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ سونیا بھی ایک عام عورت ہے میں اسے تمام حقیقت بتانا چاہوں تب بھی بتا نہیں سکتا میں اسے اپنے باپ کی حقیقت کیسے بتا ماؤں گا کسی کو جاننے کے لیے بس ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے مگر میں نے تو اپنے باپ کے پاس 31 سال گزارے ہیں اور ان 31 سالوں کی ایک لمحے کی جان پہچان ہے میرے پاس اگر ڈیڈی کو آج میری اس چھوٹی سی جنت کا ادارک ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کچھ بھی میں وہ سب کچھ بنا ہے جنہیں میں سوچنا بھی نہیں چاہتا وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں اگر میں یہ سب کچھ سونیا کے گوشت گزار کر دوں وہ تب بھی خود کو ڈیڈی کے سامنے لے جانے کی ضد کرے گی میں کم از کم اپنی اس جنت کو کھونا نہیں چاہتا مجھے انتظار ہے چند سالوں کم از کم اتنے سالوں کا جس میں میں اپنی باقاعدہ شنافت بنا سکوں اس معاشرے میں اپنے آپ کو ایک مناسب مقام پر لا سکوں وہ ڈیڈی کو نہیں جانتی کیونکہ وہ ان کی اولاد نہیں اور میں انہیں جاننا نہیں چاہتا حالانکہ میں ان کی اولاد ہوں ابھی تو مجھے اپنے آنے والے کئی دنوں کا انتظار ہے جب میں اپنا الگ سے مقام بنا پاؤں گا اور اس دن کا بھی تو میں نے سامنا کرنا ہے جب فلاہ اور صلاح میرے قدب جتنے ہوں گے جو یقیناً میری زندگی کے اہم دن ہوں گے وہ ابھی بھی رو رہی تھی سونیا مان میں نے اسے مخاطب کیا میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت شکایتیں ہیں اور میری بہت سی حرکتیں تمہارے لیے ناقابل برداشت بھی ہیں مگر سونیا یہ سب فیلحال میرے لیے ایسا نہیں جیسا تم محسوس کر رہی ہو میں یہ سب تمہیں بتا بھی دوں تو تم پھر بھی یقین نہیں کرو گی کیونکہ تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتیں جیسا میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے انجانے میں تمہیں بہت سے دکھ دیئے ہیں لیکن سونیا میرا یقین کرو میں آنے والے دنوں میں ان کا مدعویٰ کر سکنے کے قابل ہو جاؤں گا اور ان غلطیوں کی تلافی کر سکوں گا جو تم محسوس کر رہی ہو اور جہاں تک آفرین کا ذکر ہے جس کا سن کر حقیقتاً تمہیں دکھ ہوا ہے ہاں میں واقعی مجبور ہو گیا تھا لیکن سونیا تم یہ بھی تو سوچو کہ میں لوٹ کر تمہارے پاس ہی آیا ہوں اگر میں اس حقیقت کو بے نقاب نہ کرتا تو کیا تم جان پاتیں کہ میں پیچھے کیا کرایا ہوں ہرگیز نہیں تم کبھی بھی نہ جان پاتیں تم اس قرب کا اندازہ کر ہی نہیں پاتیں جس سے میں گزر رہا ہوں تم اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کرو کہ بچے اپنے والدین کے آگے مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں چاہے ان کے مطالبے جائز ہو یا نا جائز بچے مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا حق اپنے بچوں پر زیادہ رکھتے ہیں حالانکہ مجھ میں اور ڈیڈی میں باپ بیٹے کے حقوق والی کوئی بات نہیں مگر میں پھر بھی مجبور ہو گیا رونا تو تمہیں اس وقت چاہیے جب میں تم سے اور بچوں سے کتا ہی بڑھتوں میں واقعی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے اس لیے نہیں کہ تم میرے عزیز دوست کی بہن ہو اور نہ ہی اس لیے کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو ہاں مجھے تم سے محبت ہے اس لیے کہ تم میری بہت اچھی دوست ہو اور ایک اچھی رازدہ میں تم لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی لا پرواہی برد سکتا ہوں اور جہاں تک آفرین کی بات ہے وہ ایک اچھی لڑکی ہے رونا تو اسے چاہیے کہ ہماری شادی کو وہ مشکل ایک ہفتہ ہوا ہے اور میں اسے تنہا چھوڑایا ہوں لیکن اس نے اس بات کا ہرگز برا نہیں منایا میں نے تمہارے بارے میں اسے اسی روز باخبر کر دیا تھا جس دن ہماری شادی ہوئی تھی وہ روئی تھی بہت روئی تھی اور اس کے آنسوں نے مجھے الگ احساس جرم میں وطلا کر ڈالا تھا مگر اس کے بامجود اس نے مجھے ایک اچھے انسان کا خطاب دیا اس لئے نہیں کہ میں نے اس سے شادی کر کے اس پر احسان کیا بلکہ اس لئے کہ میں نے اسے حقیقت سے نا آشنا نہیں رکھا اپنے دل و دماغ سے اس خوف کو نکال پھینکو کہ میں تمہیں چھوڑ کر آفرین کے پاس چڑا جاؤں گا میں ایسا کرنا بھی چاہوں تب بھی نہیں کر سکتا اور اپنے ذہن سے اس بات کو بھی نکال باہر کرو کہ میں آفرین کو چھوڑ دوں گا مگر اس کے باوجود اس کی نظریں جھگی ہوئیں تھیں یقیناً اس کے لئے یہ سب قبول کرنا ایک مشکل ترین فیل تھا میں خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا میں اسے مطمئن کرنے میں کس قدر کامیاب ہوا تھا یہ تو میں نہیں جانتا مگر میں خود کو خاصا مطمئن محسوس کر رہا تھا شام کے ساتھ بج رہے تھے میں یوں ہی لیٹ سے نکل کر تھوڑی دیل تک چہر قدمی کرتا رہا بیڈلنگ سے ملحق پارک میں بچے کھے رہے تھے اُدھا مچا رہے تھے ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں مگن تھا میں کافی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا اب میں خود کو نہیں صورتحال سے سامنا کروانے پر مجبور تھا رات کے ایک بجے جب میں نے بیل بجائی تو دروازہ ایک جھکے سے کھل گیا سامنے سونیاں کھڑی تھی شاید وہ میری انتظار میں دروازے کے قریب کھڑی تھی فکرمندی اس کے چہرے سے ہوئیتا تھی میں نے آئسکریم پیک جیسے لانا میرا معمول تھا اسے تھما دیا اور خاموشی سے بیڈروم میں آ گیا اس کے اندر آنے تک میں خود کو سونے میں مصروف کر چکا تھا صبح معمول کے مطابق میری آنکھ کھل گئی فریش ہونے کے بعد میں باہر آیا تو پلا مو بسورے کھڑا تھا سونیاں اسے بہلا رہی تھی مجھے دیکھتے ہی وہ میری جانب لگتا تھا پپا ممی کو سمجھائے نا جب اس کا سکول جانے کا موڈ نہیں ہوتا تھا تب وہ ایسے ہی کہتا تھا بہت سمجھائے دعا کرو کہ اس کی سمجھ میں آ جائے میں نے مینے خیزی سے اسے سرگوشی کی سونیاں فوراں صلاح کی جانے متوجہ ہو گئے جیسے شاہر کرنا چاہ رہی ہو کہ اس نے کچھ بھی نہیں سنا پپا پھلاں نے میرا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر مجھے اپنی جانے متوجہ کیا میں ایک دم اٹھنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا پھر اس کے بال بگاڑتے ہوئے بولا پپا بھی جان کھل کر بتاؤ کیا مسئلہ ہے وہ مزید بسورا میں آج میرا سکول جانے کا موڈ نہیں اس نے قطعی انداز میں کہہ کر میری جانب دیکھا یوں جیسے وہ میری حمایت حاصل کرنا چاہ رہا ہو سونیاں کیا مسئلہ ہے یاد اگر آج ہمارے فلاہ گاں موڈ نہیں ہے تو رہنے دو میں میرے پرانے طرزیں مخاطر پر وہ ایک دم چونکی پھر اپنی نظریں چراتے ہوئے بولی سکول میں ضرور کوئی گڑھ بڑھ ہے تب ہی جانے سے گریزہ ہیں میں جانتا تھا کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھی اور سختی کامیابی کے لیے ضروری تو نہیں ہوتی نہیں پپا بائی کارٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فلاہ اپنی تمام ترماسونیت لیے مجھے دیکھ رہا تھا میں ایک دم مسکرا دیا اسے چھوڑ کر میں صدہ آفیس آیا ضروری کام نپٹا کر ابھی میں گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب فون کی بیل نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا میں نے اجلت میرا سیور اٹھایا تو دوسری جانب آفرین تھی اس کی آواز میں شرمنگی کا انصر نمائیا تھا ساری میں نے آپ کو ڈسٹرپ کیا ڈسٹرپ تو واقعی میں ہوا ہوں میرا لائجہ خود بخود بشاش ہو گیا کیا کر رہے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے وہ پریشان ہو فیلحال تو آفرین سے بات کر رہا ہوں جو مجھے خاصی پریشان اور اُلژھن زیادہ لگ رہی ہے میں نے اپنے سابتہ انتاس میں کہا تو وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی پلیز یار جو کچھ کہنا ہے بلا تعمل کہو گھورانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم آئیوں انکل اسلام آباد آ رہے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوئے خاصا اُلژھن زیادہ لہا جا تھا موبائل تو میں اس گھر میں بھول آیا تھا جو اسلام آباد میں دھیائش کی خاطر ڈیڈی نے میرے حوالے کیا تھا وہ ہمیشہ میری جانب سے لاپروہ رہے تھے مگر میری طرف سے لاپروہ ہی برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ ہمیشہ مجھے کام کے دران میں فون کرتے تھے اور جب اسلام آباد آتے تھے تب بھی دفتری اوقات کار میں ہی آتے تھے اب اس کے علاوہ مجھے فون کرنا اور وہ بھی میرے موبائل پر میری لئے خاصا تشویش ناک تھا اب وہ یقیناً مجھ سے باس پلس کرنے کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے ہیلو ہم آئیوں آپ ٹھیک تو ہیں آپ ان کی پر تشویش آواز ائرپیس سے اگری میری خیریت چھوڑو یہ بتاؤ تم کیسی ہو کتنی دیر سے مجھے اس کی خیریت ریاق کرنے کا خیال آیا تھا میں ایک دم شرمندہ ہو گیا وہ ایک دم کھلکلا کر ہستی میں بلکل ٹھیک ہوں اس کی ہسی میں نہ جانے کیا تھا کیا سوچ رہے ہیں اس کی حیرت سے بھرپور آواز سنائی دی تمہارے گفٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا آپ تو ایسے سوچ رہے ہیں جیسے میں واقعی پوزیشن لانے کی پوزیشن میں ہوں کیوں کیا تم پوزیشن نہیں لات سکتی حالانکہ تم ایک ذہین لڑکی ہو اور تمہاری ذہانت کا تو میں اسی دن قائد ہو گیا تھا جب تم نے بھی ایسی میں پوزیشن لی تھی ارے آپ کو یاد ہے میں ذہین لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا اور تم تو نہ جانے میں کیا کہنے والا تھا جب اس نے میری بات کٹی ایک منٹ ہم آئیوں شاید انکل مجھے بلا رہے ہیں میں آپ کو پھر فون کروں گی سنو تم فون مت کرنا میں خود تمہیں فون کروں گا اوکے وہ شاید مسکرائی تھی پھر فون بند ہو گیا آفیس سے ہی میں نے سونیا کو فون کر دیا تھا کہ آج میں نہ آ سکوں گا وہ بھی شاید جان گئی تھی کہ ڈیڈی آنے والے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جب بھی ڈیڈی آتے تھے میں آفیس کے بعد اس منگلے میں دن گزارتا تھا اب بھی میرا یہ ارادہ تھا لنچ میں نے قریبی ریلسونٹ میں کیا اور ابھی مجھے یہاں آئے ایک گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ جب ملازم نے مجھے ڈیڈی کے آنے کی خبر دی حسبے توقع اور حسبے معمول انہوں نے مجھے خوب سنائی جواب میں میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا ڈینر کے بعد انہوں نے مجھے اپنے لندن کے دورے کے بارے میں بتایا اور مجھے جلدہ جلد تراشی شفٹ ہونے کو کہا لیکن ڈیڈی آفیس وہ منیجر سنبھا لے گا وہاں آفرین اکیلی ہے تمہیں وہی ہونا چاہیے اور پھر ہفتے دو ہفتے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ تین مہینوں کے لیے جا رہا ہوں اس لیے تمہاری مہا موجود کی ضروری ہے میری بات کارتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ان کا لہجہ رونت سے پور اور ہتمی تھا اگلے ہی دن لندن کے لیے پلائی کر گئے وہ یقینا آفرین کو میری آم کے بارے میں بتا چکے تھے میرے فون کرنے پر آفرین ایک دم بولی تھی ہمائیوں آپ یہاں کیسے آ سکتے ہیں ابھی تو آپ گئے تھے میں ایسے ہی ٹھیک ہوں ویسے بھی ادھر آیا امہ ہے اس کے علاوہ بہت سے ملازم بھی ہیں تو پھر میرے اکیل ہونے کا کیا جواز اس کی اس عالی ضربی کا مر قائل ہو گیا تھا کتنے بڑے ضرب کی مالک تھی وہ لیکن اس کے باپ جو تم وہاں اکیلی ہو اگر میں اور ڈیڈی وہاں ہوتے تو تو پھر میں پاپا کی پاس چلی جاتی ہوں تم کہنے ہی چاہ رہی میں کل آ رہا ہوں اوکے لیکن وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر میں نے فورا اس کی بات کار دی نو لیکن ویکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اوکے اللہ حافظ میں نے فون رکھ دیا میں گھر آیا تو سونیا کچن میں مصروب تھی حس میں معمول اس نے سلام کرنے میں پہل کی تھی مگر پہلے جیسی گرم جوشی انکہ تھی کھانا کھانے کے داران میں نے اسے کراچی جانے کے بارے میں بتایا مگر اس کا چہرہ سپاٹ رہا حالانکہ میں نے اسے جانے کی وجہ بھی بتا دی تھی کھانے کے بعد میں کمرے میں آیا تو وہ میرا سوٹ کے استیار کر رہی تھی بلکل اسی خاموشی سے جو آج کل اس کا خاصہ بنی ہوئی تھی اچھا تیار ہو جو کہیں باہر چلتے ہیں یہ میرا معمول تھا جب میں فارق ہوتا تو انہیں باہر گھمانے لے جاتا تھا اب بھی فراغت ہی فراغت تھی میرا موڈ نہیں آپ فلاہ کو لے جائیں میں جانتا تھا کہ کیوں اس کا موڈ نہیں تاہم میں نے جد مناسب نہیں سمجھے جب میں فلاہ کو لے کر جانے لگا تو سلاہ بھی ہمک ہمک کر میری گود میں آنا چاہ رہا تھا میں نے فاران اسے اپنی گود میں بھر لیا پاپا یہ بھی چاہے گا فلاہ خاصہ خوش دکھائی دے رہا تھا بلکل میں نے سلاہ کو اوپر کی جانے بچھاتے ہوئے کہا مگر پاپا یہ روے گا یہ ممی کو بھی بہت تنگ کرتا ہے اب یہ اپنے پاپا کے ساتھ جا رہا ہے تو رونے کا کیا سوال فلاہ ایسے کرو بیٹا سائیڈ ریک سے گاڑی کی چاہوی اٹھا کر لاؤ شاہباش میں سلاہ کو گدھ کدھاتے ہوئے بولا سونیا کامل روم کے دروازے میں کھڑی ہمیں ہی دیکھ رہی تھی اتنے میں فلاہ بھی آ گیا سونیا تمہارے لیے کونسا فلیور لے کر آن میں جاتے جاتے اسے مخاطب کیا حالانکہ میں جانتا تھا کہ اسے ونیلا بہت پسند ہے مجھے تو اس کا بولنا مقصود تھا وہ تھوڑی ارخاموشی سے مجھے دیکھتی رہی پھر ایک دم بولی چاکلیٹ میں جانتا تھا کہ اسے چاکلیٹ فلیور نہائیت نا پسند تھا وہ کیک کافی بسکٹ جوسز آئس کرین کسی بھی چاکلیٹ فلیور پسند نہیں کرتے تھی تاہم کچھ بولی تو تھی میں مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا دو تیم گھنٹے ہی نے گھوماتا رہا سلاح میری گود میں تھا اس لیے میں ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا فلاہ کافی چہک رہا تھا میں سونیا کی کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا میں نے سونیا کے لیے ونیلا پیک کروائی رات گئے جب ہم لاتے تو سونیا کو میں نے کافی نڈھال محسوس کیا ہمارے جانے کے بعد شاید وہ روتی رہی تھی اس نے سوئے ہوئے سلاح کو میری گود سے لے لیا جبکہ فلاہ فوراں ہی اپنے کمرے میں جا چکا تھا رونا دھونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا میری بات سنتے ہی اس کے جاتے قدم ساخت ہو گئے اس نے میری آنکھوں میں جھانکا تھا میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آکھڑا ہوا میں مانتا ہوں کہ تمہیں میرا کراچی جانا اچھا نہیں لگا مجھے بھی تو تمہاری بیتو جی اچھی نہیں لگ رہی کیا میری تجھی بڑھتی ہے میں نے وہ حیرت سے دھیمی آواز میں دریافت کر رہی تھی یہ کیا کم ہے کہ ایک ہفتے سے بات نہیں کری ہو مجھ سے کیا بہت نفرت کرنے لگی ہو اس نے اگدم چونکر مجھے دیکھا نہیں تو اس کی آواز بھرا گئی تھی اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے والی سونیاں کہاں ہے آپ کے سامنے نہیں میرے سامنے تو ایک نہیں سونیاں کھڑی ہے جسے میرا بلکل بھی خیال نہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اس نے جنجڑا کر سلاہ کو دوسرے بازو پر منتقل کیا بیسی ہی باتیں کر رہا ہوں جو آج کل مجھے درپیش ہیں خیر چھوڑو یہ آئس کریم میں نے شاکر اس کی اور تھمایا تو وہ ایک دم تھینکیو کہہ کر دوسرے کمرے میں چلے گی مجھے اس کا تھینکس برا نہیں لگا تھا جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا صبح خلافے معمول میری آنکھ دیر سے کھولی نو بجے کی فلائٹ تھی اور اب آٹھ بج رہے تھے میں بڑی اجلت میں تیار ہوکر باہر آیا خسونیا ناشتہ تیار کیے ڈیبل پر رکھ رہی تھی ناشتہ بھی میں نے بڑی اجلت میں کیا تھا میری اور اس قدر اجلت دیکھ وہ یقیناً اندر ہی اندر ہو رہی تھی کم از کم اس کی صورت تو یہی بتا رہی تھی میں جلدی آ جاؤں گا جاتے جاتے میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ میرا ہاتھ چھٹکتی ہوئی اندر بھاگتی جڑی گی میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کا یہ رویہ کب تک برپرہ رہے گا جب میں نے اس کندر لاج میں قدم رکھا تو آخرین کو لان میں ہی اپنا منتظر پایا مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی تھی میں آتھی کا انتظار کر رہی تھی سانسوں کا زیرو بوم درست کرتے وہ مسکرائی کیسی ہو ایک دم فس کلاس آپ فریش ہو جائے میں کھانا لگواتی ہیں فریش ہو جاتا ہوں مگر کھانے کی بلکل بھی گنجائش نہیں میں نے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے کہا اگلے دن وہ مجھے اسلام آبا جانے پر مجبور کر رہی تھی اگر میں یہاں ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہے میں آخر کارزیت سا ہو گیا تھا مجھے کیا تکلیف ہونی ہے مگر ہمائیوں وہاں سونیا اور بچے اکیلے ہیں وہ آدھی ہیں کیا آپ ساری زندگی انہیں اس تنہائی کا آدھی بنائے رکھیں گے وہ افسردگی سے مجھے دیکھنے لگی نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں مجھے انتظار ہے صرف چند سالوں کا جب میں تم دونوں کو افورڈ کر سکوں گا کیا آپ اب ایسا نہیں کر سکتے ممتہیر سی بولی نہیں میرے پاس ابھی الگ سے بزنس کرنے کا کوئی اتنا بڑا تجربہ نہیں ابھی تو میں کام کرنے میں پرفیکٹ ہوا ہوں مجھے اتنا عرصہ خود سٹیبش ہونے میں چاہیے دو تین پرجیکٹ میری نظر میں ہیں بات پہ چند سالوں کی آ جاتی ہے تب میں تم دونوں کو اکٹھا افورڈ کر سکوں گا آپ یہ سب ڈیڈی کو کیوں نہیں بتا دیتے آخر وہ آپ کے نہیں آخریں ڈیڈی کو بتا دینے کے بعد کا رد عمل جو تمہاری نظر میں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں میں پشتاموں میں نہیں گھرنا جاتا میں جانتا ہوں کہ وہ بات انتہا پسند ہے اگر ڈیڈی کو سنیا اور بچوں کا علم ہو گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ انہیں اخواہ بھی کروا سکتے ہیں اور غیر بھی میں نے اپنا معافل زمیر بیان کیا تو ایک دم بول پڑی میرا خیال ہے ہمائیوں آپ خود انتہا پسندی سے سوچ رہے ہیں کیا پتہ ایسا نہ ہو ہاں شاید ایسا نہ ہو وہ انہیں مروا بھی سکتے ہیں ہمائیوں آپ نے ہی چیت سی پڑی آپ نے ہی تم ایسا مت بولو تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی میں جانتا ہوں میں فقط چھ برس کا تھا جب ممی ڈیڈی میں الادگی ہوئی تھی ممی مجھے اپنے ساتھی لے گئی تھی لیکن ڈیڈی نے مجھے حاصل کرنے کے خاطر ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو انہیں میری نظروں سے گرا گیا انہوں نے مجھے اغواہ کر لیا اور عدالت میں میری ماں پر الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے قائد کروا دیا ہے حب سبیجا میں انہوں نے مجھے بہت حراسہ کیا میں وہ لمحے نہیں بھول پاتا آپ نے میں بھول بھی نہیں سکتا میری اغواہ ہونے کا صدمہ ممی پرداشت نہیں کر پائیں اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئے وہ دن اور آج کا دن میں ابھی تک ڈیڈی کے قبضے میں ہوں کوئی اولاد اپنے باق سے نفرت کر سکتی ہے مگر میں کرتا ہوں میں خاموش ہوں صرف اور صرف ان کی انتہا پسندی کی وجہ سے میں نہیں چاہتا جس طرح انہوں نے میری ماں کو مجھ سے چھینا وہ سونیا اور میرے بچوں کو بھی چھین لیں میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا میں بہت مشکل سے اپنی جنت پانے میں کامیاب ہوا ہوں میں اب اسے نہیں کھو سکتا وہ میری کہانی سن کر حیران ہوئی تھی اچھا چلیں کہیں باہی چلتے ہیں اس نے مسکراتے ہوئے فوراں روئے سخن تبدیل کر دیا کبھی کبھی تو مجھے آفنین پر حیرت ہوتی ہے کوئی لڑکی اتنے بڑے زرف کی بھی مالک ہو سکتی ہے ایسی مخلصی اور عالی زرفی کا تو میں صرف خواب میں ہی سوچا کرتا تھا اگلے ہفتے اس نے زبردستی مجھے اسلام آباد بھیج دیا سونیا مجھے اتنی جلدی دیکھ کر حیران رہ گئی پلاہ سکول سے آ گیا میں نے حیران و پریشان سونیا کو مخاطب کیا تو وہ اتنم نفی میں سر ملانے لگی خلاف کے آ جانے کے بعد کھانا خاصے خوشکار محل میں کھایا گیا تھا خلاف دبق و سونیا اپنے ساپ کا انداز میں چہہ کرئی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ اس حقیقت کو قبول کر چکی ہے یہ بات میرے لئے قابل اتمنان تھی دن اپنی مقصود انداز سے غزارت میں کراچی کے بھی دو چکل لگا چکا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ دونوں کو مجھ سے کسی بھی قسم کا شکایت ہو ان سلسطرفتار دنوں میں آفرین کے ماں بننے کی خبر نے حل جل برپا کر دی تھی یہ خبر سن کر میں پریشان ہو گیا تھا مگر آفرین کی خوشی قابل دیت تھی اپنے آنے والے بچے کے حوالے سے وہ خاصے برکش خواب بن رہی تھی میں اسے نقابل بیان حد تک کچھ دیکھ کر حیران تھا ہمائیوں آپ کو بیٹی کی خواہش ہے یا بیٹی کی آنکھوں میں بیتہ حاشہ راشنی بھرے وہ مجھ سے مقاتل تھی سچ بتاؤں مجھے شروع سے ہی بیٹی کی شدید خواہش تھی میری یہ خواہش اب بھی برقرار ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بولی مگر مجھے تو ایک بیٹے کی خواہش ہے مضبوط جوان حمد مرد بل بلکل آپ کی طرح اس کی آنکھوں میں وہ عظم چمک تھی تمہیں بیٹا چاہیے مگر مجھے بیٹی چاہیے تمہاری طرح ذہین خوبصورت میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بولی ضروری طرح نہیں کہ وہ ذہین بھی ہو کیوں نہیں جب اس کے ماں باپ پوزیشن ہولڈر ہوں گے تو اسے بھی ذہین ہونا جائیے اور دیکھنا اس کا آئی کیو ون سیون پائیف ہوگا میں نے اکڑ کر کہا تو وہ کھل کھلا کر حسنی کوئی شیمی ہے چناک کی وہ ہماری بیٹی ہوگی گویٹے کی نہیں ذہانت گویٹے کی نیراس نہیں اور میرا آئی کیو ون پور پائیف ہے اس کا مجھ سے اتنا ہی زیادہ ہونا جائیے اور میں میں نے تو اس کا نام بھی سوچ لیا ہے اچھا تو آپ پوری فیچر پلاننگ کیے بیٹھے ہیں ہاں میں نے اپنی بیٹی کا نام آمنہ رکھا آمنہ ہمائیوں اور میں اسے ڈاکٹر بناوں گا اس دن ہم نے اپنی آنے والی بیٹی کے حوالے سے خوب باتیں کی دو دن بعد ڈیڈی بھی لندن سے آگے تھے وہ تین مہینے کے لئے گئے تھے مگر پانچ ماہ کے عرصے کے بعد لوٹے تھے ان کی غیر موجودگی میں مجھے کراچی والی فرم کو بھی دیکھنا پڑتا تھا اور اسلام آباد میں بھی دھیان رکھنا پڑتا تھا ڈیڈی کے آنے کے بعد میں وقتن پا وقتن کراچی میں آتا رہتا تھا جیسے جیسے آفرین کی ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے میری پریشانے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا وہ خاصی کمزور ہو گئی تھی اسے میری ضرورت تھی مگر اس کے باوجود وہ مجھے اسلام آباد واپس جانے پر فورس کرتی تھی ایسا ایسا اس کی صحت بہتر ہو رہی تھی اپنی ڈیلیوری سے ایک دن قبل وہ کہہ رہی تھی ہم آئیوں آپ میرے بچے کو فلاہ اور صلاح کی طرح چاہیں گے نا وہ میرا ہاتھ ہمیں بھائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی کیسی باتیں کر رہی ہو میں جانتا تھا کہ وہ پریشان تھی خوف زدہ تھی جیسے فلاہ کی پتائی سے قبل سونیا تھی وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہی تھی پلیس مجھ سے وعدہ کریں آپ زندگی کی کسی موڑ پر میرے بچے کو محرومی کا احساس نہیں ہونے دیں گے آپ اس کی بہت اچھی تربیت کریں گے نا سونیا سے کہیے گا میں نے چاند بوجھ کر آپ کو اس سے نہیں چھینا تھا وہ میرے بات میرے بچے سے انتقام نہ لے پلیس مجھ سے باتا کریں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا ہم دونوں اس کی بہت اچھی تربیت کریں گے کاش ایسا ہو سکے وہ بڑی یاسیت سے بولی تھی ایسا ہی ہوگا میں کافی دیر تک ادھر ادھر کی پاتیں کر کے اس کا جی پہلاتا رہا اور پھر وہ معمول کی طرح مجھ سے باتیں کرتے رہی جس رات میں اسے ہسپیٹر لے کر گیا میں نے خدا سے بڑی شدت سے دعا کرتے ہوئے اس کی زندگی مانگی تھی آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا ہمائن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں مرنا نہیں چاہتی صرف اپنے بچے کے لیے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین سے رک رہی ہو مجھے پورا ہسپیٹر گھمتا ہوا دکھائی دے رہا تھا ہمائن مجھے ڈر لگ رہا ہے میں مرنا نہیں چاہتی آفرین کی باز گزرشت میرے ارد گرد گونج رہی تھی مجھے آفرین سے شدید محبت نہیں تھی مگر میں پھر بھی اس کی محبت میں گرفتار تھا آنسو میرے بس میں نہیں رہے تھے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کروں اتنا کہ پھر بعد میں مجھے رونا نہ آئے ابھی تو ہم دونوں نے اس لنے وجود کی تربیت کرنا تھی اس سے دنیا کا ذہن ترین فرد بنانا تھا ابھی تو ہماری زنگی شروع ہوئی تھی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ابھی تو میں نے اسے اپنی الگ سی پہچان دینی تھی شاید خدا نے مجھے تمام عمر ناؤسلتہ رکھنا ہے میں شاکھ کسی کیفیت میں سٹول پر بیٹھا چلا گیا مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں اس حقیقت کو قبول کر سکوں حالانکہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا میں آفرین کے سوئن کے بعد بھی ایسے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جیسے یہ خبر مجھے ابھی ملی ہو کمرے میں ہر چالنگ اس کی یادیں بکھری نہیں ہیں وارڈروب میں لٹکے اس کے کپڑے سامنے دیوار پر لگی اس کی تصویر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اس کے استعمال کی اشیا بیٹ پر اس کے ہاتھ سے بچھی ہوئی چادر فریج میں رکھے اس کے چاکلے ٹین اس کے سٹیڈی ٹیبل پر بکھنے کاغذات میں اسے کیسے بھلا پاؤں گا مان مجھے نیچے سے آمنہ کے رونے کی آباسیں آنے لگیں کپڑوں کی شکنیں درست کرتا ہوا میں نیچے آ گیا آیا آمنہ کو چک کروانے کی مکمل صحیح کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی وہ یک دم بولی پتہ نہیں کیوں چک نہیں ہو رہی میں نے اس کی گھت سے آمنہ کو لے لیا وہ ابھی بھی اسی رفتار سے رو رہی تھی مگر تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی کتنا شوق تھا مجھے بیٹی کا میں نے اس کے ماسون چہرے کی طرف دیکھا وہ سو چکی تھی شاید وہ اپنے باپ کی گھت پہچان گئی تھی اس کے ماسون چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں سب کچھ فراموش کر چکا تھا یاد تھا تو اس قدر کہ میری بیٹی میرے پاس ہے میں یہ قیاس ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی شکل کس سے ملتی ہے مجھے تو اس عمر کے سب بچے ایک جیسے ہی لگتے تھے جب فلاہ پیدا ہوا تو سنیا نے کہا تھا فلاہ آپ سے ملتا ہے خاص عربر اس کا ماں تھا اور ہوں بہو آپ جیسے ہیں اور میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا تمہیں کیسے پتا چلتا ہے بچے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں مگر میں ماں ہوں مجھے تو اپنے بچے کی ہر چیز سب بچوں سے مختلف لگتی ہے اس کے لہجے میں زام تھا شاید اللہ ماں کو سپیشل دل دیتا ہے میں آمنہ کو لے کر اپنے کمرے کی سمت بڑھائی تھا کہ مجھے اپنے عقب سے ڈیڈی کی غصے سے بھری آواز سنائی دی تھی خیرو ہمائیں میں ایک دم ساخت ہو گیا میں نے مڑ کر ان کی جانب دیکھا وہ اپنے چہرے پر کہر اور غزب سمائے کھڑے تھے خیریت ڈیڈی خیریت ہی تو نہیں ہے اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ گل کھلانے کی تمہیں اتنی جرت آگئی کہ مجھے بھی خبر نہ ہونے دی مجھے میرے دماغ نے ایک سیکنڈ میں یہ سوچنے میں تاخر نہیں کی تھی کہ ان کا اشارہ سونیاں اور بچوں کی جانب تھا ہمائیوں میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آپ نے ان کے بعد تم کسی دوسری لڑکی کا وجود تمہاری زنگی میں آ سکتا ہے مگر اس سے پہلے نہیں تم نے یہ سب کر کے میرے کہر کو آواز دی ہے کیا کچھ کر سکتا ہے آپ کا کہہ مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں میں پہلی مردوان کے سامنے چیخوا تھا یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو وہ اچھیں بے سے میری سمت دیکھنے لگے تھے غالباً یہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں میں اس ایزائیہ ساں انداز میں کہہ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھا مگر ان کی گرددار آواز میں ایک بار پھر میرے قدم سافت کر دیئے تم کیا سمجھتے ہو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ دیز آواز میں بولے میں نے ہمیشہ آپ سے ہر قسم کی توقعات رکھی ہیں کیا کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ آپ کر دیں گے کر دیں مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں خیر آپ تو میں تمہیں کر چکا ہوں کل اخبار میں ضرور پڑھنے نہ مجھے بالکل بھی شوق نہیں لگا تھا پھر وہ اچانک میرے قریب آئے اور آمنہ کو میرے بازوں سے جبٹنے کے سن انتاز میں چھین کر اپنے کندے سے لگا لیا آمنہ پر تمہارا کوئی حق نہیں اس کی ماں سے تمہاری شادی زبردستی ہوئی تھی نا ڈیڈی آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے یہ میری اولاد ہے میں بے قراری سے ان کی سمت بڑھا مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے وہیں روپ دیا جاؤ کوئی اچھا سا وکیل کرو تب آنا میرے پاس اگر مقدمہ جیت جاؤ تو میں آمنہ کو بخوشی تمہیں دے دوں گا یاد رکھنا آج سے چھبیس سال پہلے بھی میں نے ایک مقدمہ جیتا تھا میں اپنی مٹھیاں بھینچے اپنی برداشت کی آخری حدود پر تھا نہیں میں نے ایسا نہیں سوچا تھا آمنہ چیف چیف کر رو رہی تھی اور میں سکتے کے عالم میں کھڑا خود کو ہوش و حواس میں رانے کی کوشش کر رہا تھا میں لوٹا پھوٹا دروازے میں کھڑا تھا آپ خیریت تو ہے یقیناً تمام داسپان میرے جہرے پر اکم تھی جب ہی وہ حیرت کا تاثر لیے مجھے دیکھ رہی تھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس قدر روں کہ میری تمام عمر کے رکے آنسو بہ جائیں اس وقت میری اندر گھڑن تھی مجھے اپنے ارد گرد دھواں ہی دھواں محسوس ہو رہا تھا اور اس ماحول میں مجھے اپنا دم گھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی تمام عمر کی جمع پونجی ہار آیا ہوں نہیں ڈیڈی آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے میں درد سے پھٹتے ہوئے سر کو تھام کر تصور ہی تصور میں ڈیڈی سے مخاطب تھا میں ہر قیمت پر آمنہ کو حاصل کر کے رہوں گا چھبیس سال پہلے تو آپ کامیاب ہو گئے مگر اب نہیں ماں ان میری نظر پکر مند سے سونیاں پر پڑی مجھ سے نظر ملتے ہی وہ یک دم میرے قریب آ بیٹھی آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں لگ رہی اٹھئے تھوڑی دیر آرام کرنے اندر کی گھٹن کم کر دے میرے زخموں کو بھر دے میرے اندر جلتے علاؤ کو اپنی ہمدردی سے بجاہ ڈالے سونیاں کو سب کچھ بتا کر میں مکمل طور پر پھرسکون نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی دونہ اتمنان نصیب ہوا تھا اور اب میں بہتر طور پر کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کم از کم اب میرا دماغ بڑی دیزی سے کام کر رہا تھا اگلے ہی دن میں کراچی آ گیا میرا مقصد کسی اچھے وقیل سے ملنا تھا وقیل کا بندوبست کرنے کے بعد میں خاصا پھرسکون ہو گیا تھا کیونکہ وقیل نے جیتنے کا سو فیصد انکان ظاہر کیا تھا اس کا خیال تھا کہ میرا کیس خاصا مضبوط ہے میں یہ خبر ڈیڈی کو دینے سکندر لات پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب چوکیتار نے مجھے بتایا کہ کل ہی فرکان سکندر نے یہ کوٹھی کسی انائت اللہ کو فروخت کی ہے اور اب وہ کہاں ہیں اس سے وہ واقف نہ تھا نہ جانے میں یہ کیوں بھول گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک نئی مصیبت شاک ہمارے غصے کے میرا وجود لرزنے لگا اب میں اسلام آباد جانے پر پشتا رہا تھا ہمارے جنچ لاہر کے مجھ سے کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا سامان کی کلینس کے بعد وہ پیسنجر لاؤنج پہنچے تو ایک تائرانہ نظر پورے لاؤنج پر ڈالی گمان غالق تھا کہ ان کے استقبال کے لئے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا کیونکہ اپنی عام سے قبل انہوں نے فرقان سکندر کو پون کر دیا تھا واوجود اس کے کہ ان کی فلائٹ آٹھ گھنٹے لیٹ تھی مگر وہ پھر بھی پر امید تھے وہ فرقان کو اچھی طرح جانتے تھے وہ خاصے ذمہ دار قسم کا شخص تھا ابھی وہ متلاشی نظروں سے دردر دیکھ رہے تھے کہ انہیں ایک دم چونکنا پڑا تھا سکائی بلیو جینز بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک لیڈر کی جیکٹ پہنے آنکھوں پر نازک سا نظر کا چشمہ ٹکائے ایک ہاتھ جیکٹ کی جیڑ میں ڈالے اپنے نمائیہ لمبے قد سمیت کوئی ان کے سامنے آخڑا ہوا تھا نکوش کچھ مانوس مانوس سے دکھائی دے رہے تھے وہ تزبزوک کی کیفیت میں گھرے ہوئے تھے جب سامنے والے کی آواز پر ہی نے چونکنا پڑا میں آمنہ ہوں آئیے اس نے بینونی تروازے کی سمت اشارہ کیا مردانہ ہولیے میں وہ بلا شبہ آمنہ تھی وہ سے اس ہولیے میں دیکھ کر شوکٹ رہ گئے تھے تاہم جلدی اپنے آپ کو سنبھال کر وہ تیز سے اس قدموں سے اس کے پیچھے چمنے لگے وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ آمنہ تھی آج سے چار سال قبل بلی آمنہ آج کی آمنہ سے مکمل طور پر مختلف تھی اس آمنہ کی نفی کر رہی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں تو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان تغیرات کے باوجود ایک عرصے کے بعد دیکھنے والا بھی پہچان جاتا ہے کیونکہ اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی لیکن آمنہ کی تو شخصیت ہی تبدیل ہو گئی تھی انہیں آمنہ کو دیکھے عرصہ نہیں بیتا تھا فقط چار سال ہی ہوئے تھے اور وہ پرانی آمنہ سے ایک نئی آمنہ بن گئی تھی گاڑی میں ان کے بیٹھتے ہی اس نے ریورس گیر میں ڈالا اور نہائیت آرام سے گاڑی پاکنگ ایریا سے نکال کر مین سڑک پر لے آئی وہ عالم تحیر میں اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے تھے وہ خاصی پر اعتماد ہو گئی تھی اور اس چار سال کے عرصے میں اس کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کی اعتمادی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوا تھا یہ صورتحال ان کے لئے حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان کن بھی تھی آپ کی فلائٹ خاصی ڈیٹ میں ہی ہو گئی وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا لبو لہجہ بھی خاصی حد تک تبدیل ہو چکا تھا ہاں موسم کی خرابی کے باعث پلین آٹھ دھنٹے تک ڈیمنات میں رکا رہا انہوں نے ڈرائیونگ کرتی آمنہ کی چاند دیکھ جوئے کہا جی میں نے انکوائری سے معلوم کر لیا تھا مگر اس کے باوجود میں آٹھ دھنٹے تک ائرپورٹ پر ہی رہی ہوں جان جی مجھے آپ میں انتظار کرنا بہت اچھا لگا تھا سید جمال اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے یعنی وہ آٹھ گھنٹوں سے اس کے منتظر ائرپورٹ پر ہی رکی رہی کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی جان جی ایک سوال پوچھو آپ سے آپ برا تو نہیں مانیں گے خاموشی کو آمنہ نہیں توڑا تھا میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی بھی تمہیں اس قسم کی اجازت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی وقت وقت کی بات ہے جان جی کیا پتہ اب آپ میں برا ماننے والی حص پیدا ہو گئی ہو منہ ہائیت مہارے سے ڈرائی کر رہی تھی پھر اس نے گاڑی کی رفتار قدرے سوس کر دی نہیں آمنہ مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگتی وہ بہت آہسگی سے گویا ہوئے تھے حالانکہ آپ کو بری لگنی چاہیے افرال آپ گرینٹ پا کے کلوس ٹرینڈ ہیں اور پھر دوستوں میں کوئی تو ایسی قدر مشترک ہوتی ہے جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے ایسا ضروری بھی نہیں بعض اپات تو دوستوں میں کوئی بھی قدر ایک جیسی نہیں ہوتی اور میں نے تو اکثر دیکھا کہ انہیں ایک دوسرے کے ہر پوائنٹ سے اخلاف ہوتا ہے پھر بھی وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں انہوں نے گوینٹ سکرینڈ پر نظر جماتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے آپ کو گوینٹ پا کی ہر پوائنٹ سے اخلاف ہوتا ہے اور نہیں میں نے ایسا بھی نہیں کہا وہ اس کی ذہانت پر مسکرائے شاید آپ ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے یا پھر مجھے ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید وقت میں آپ پر کوئی تبدیلی رقم نہیں کی اب وہ دائیں جائنی پرن لے رہی تھی انداز پاسا ماہرانہ تھا نہیں اب ایسا بھی نہیں سوات ہے تغیر کو ایک زمانے میں میں بھی ان تغیرات کی لپیٹ میں رہا یہ تغیرات میری ظاہری حلیہ پر اثر انداز ہوئے ہوں گے میری سوچوں اور خیالات میں غصت ضرور ہوئی ہے یہ بھی ان تغیرات کا ایک حصہ ہے بزاتہ خود میں نے اپنی سوچوں اور خیالات میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی ایسی کوئی کنجائش تھی میرے پاس وہ اپنی مقصود وضاحتی لہجے میں بول رہے تھے تو اس کا مطلب ہے اب آپ بھی میرے بارے میں ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے پہلے سوچتے تھے اس بار وہ قدرے چونکے کیا مطلب وہ ایکنم مسکرہ دی میرا مطلب ہے آسے پانچ سال پہلے آپ کا خیال تھا کہ مجھے اپنے باپ کے پاس ہونا چاہیے تھا اس نے ان کی پرانی بات دھرائی تھی وہ ایک دم گہرہ سانس لے کر رہ گئے وہ تھوڑی دیر تک برائمینگ کرتی آمنا کو غور سے دیکھتے رہے جان جی میرا خیال ہے اب بھی وہی ہے مگر میں آپ کے خیال کو رد کرتی ہوں مجھے اب کسی بھی رشتے کی ضرورت نہیں حالانکہ یہ غلط فہمی کے ساتھ ساتھ خوش فہمی ہے سید جمال اکدم بولے تھے چلیئے ایسا ہی سہی فارم و فراسد کی باتیں کل بھی مجھ سے کوسوں دور تھی اور اب بھی میں انہیں خاصے فاصلے پر محسوس کرتی ہوں میں پہلی والی دبو اور ڈرپو کو آمنا نہیں میں نے اس آمنا کو بڑی مشکل سے ختم کیا ہے وہ ضب کی کڑی آزمائی سے گزر رہی تھی اس کے چہرے پر سرخی سی چھاہ گئی تھی لب بھیج گئے تھے لیکن میں اب بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ اب بھی وہی آمنا ہے ظاہری طور پر تو اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا مگر اندر سے وہ اب بھی وہی ہے بہت زیادہ حساس دوسروں کا فیار رکھنے والی سید جمال نے اس کے چہرے کی سمت دیکھا انہیں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی مگر اس نے خود کو کچھ بھی بولنے سے بات رکھا مانگاڑی ایک بڑے سے سکیٹ گیٹ کے سامنے آکڑی ہوئی اور ان کی آبا سنتے گیٹ کھل گیا تھا بلا شبہ وہ پوٹھی تھی نہیں ایک پرشکوا محل تھا جو اپنے مالک کی مالی آسودگی کی نشاندہ ہی کر رہا تھا لون میں ہی انہیں فرکان سکندر بیٹھا ہوا نظر آ گیا تھا برسوں بعد وہ ایک پسے کو دیکھ رہے تھے دونوں خاصی دیر تک بغل گیر رہے سید جمال نے خاصار پر آمنہ کو نوٹ کیا تھا جو بیضاف صدد بنائے کہ ان کی کرسی پر گرسی گئی تھی وہ کافی دیل تک یہ ایک غصے کا حالہ وال دریافت کرتے رہے فرکان سکندر تفصیل ان کے بیٹوں کے بارے میں دریافت کر رہے تھے ہاں بھئی ہماری آمنہ کیا کر رہی ہے آج کل سید جمال نے اپنا روئے سخن اس کی جانے منتقل کیا اے لیویر اس کی مسکرہ قابل دیت تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کہتے وہ اپنے اندر مسرط و اندرسات محسوس کر رہی ہو سید جمال نے خاصار پر اس چیز کو نوٹ کیا تھا اور پھر فرکان سکندر کو دیکھا جو خاصا افسردہ اور دکھی دکھائی دے رہا تھا معاملہ فلحال ان کی سمجھ سے باہر تھا اتنے لبے سفر سے آنے کے بعد انہیں خاصی تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی شاید فرکان سکندر نے اس کی تھکاوٹ محسوس کر لی تھی تب ہی اس نے زبردستی سید جمال کو اس کے کمرے میں بھیج دیا وہ نہایت اجلت میں براؤن ٹرڈ جوٹ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے بیٹھے احتشام پر پڑی تھی راستہ بھول گیا ہو گیا فلحال نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تو وہ جن چلاتے ہوئے بولا یہ تمہارے کام کام اور کام کرنے کے خبط نے مجھے چڑڑا ہی کر دیا ہے بقول تمہارے ڈیڈی کے اس خبط کو تمہیں اچھا ضرورت ہے فلحال نے کوٹ کو اتار کر سٹینڈ پر لٹکاتے ہوئے کہا فلحال میرا دل و دماغ اپنی درست جگہ پر ہے احتشام نے بیزاری سے کہا میں سے یار احتشام ایک بات تو بتاؤ آج کل تم مجھے ہماؤں میں اڑتے ہوئے محسوس ہو رہے ہو تو کیا مطلب ہے تمہارا وہ ایک دم گڑ بڑا گیا تھا ارے یار گبرانے کی تو کوئی بات نہیں میں تو ویسے ہی بس میرے تذکرہ کر رہا ہوں ویسے کل میں سیویو گیا تھا تم تو جانتے ہو جب میرا موڈ قدرے بہتر ہو تو میں صلاح کے ساتھ سیویو جاتا ہوں کل بھی میرا موڈ کافی بہتر تھا ویسے وہ گرین سوٹ میں کون تھی صلاح خام خام اس سے پوچھے جا رہا تھا کہ احتشام بھائی کس کے ساتھ ہیں وہ تو میں نے زبردسی اس سے پکڑ رکھا ورنہ وہ تو پہنچ رہا تھا تمہارے پاس فلاہ اس کے چہرے کو محضہ خیست آزراز سے ہز اٹھا رہا تھا ویسے یار میں نے جان بجھ کو تو نہیں دیکھا تھا بس ایسے ہی تم خاموش ہو جاؤ ورنہ یہ پیپر ویٹ میں تمہارے سر پر کھینچ ماروں گا مسکراتا ہوا فلاہ اب اس کی حالت دیکھ کر کھلکلا کر ہسنے لگا تھا وہ مسلسل اس کا ریکارڈ لگا رہا تھا اور احتشام پریشانی اور غصے کے تاثرات اسے دیکھ کم گھول زیادہ رہا تھا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے وہ دانت کچھ کچھاتے ہوئے بولا میرا فیال ہے یہ ڈپارٹنین تمہارا ہے فلاہ نے فائل اٹھا کر اس کا سرسری جہدہ لینا شروع کر دیا میں ایک کمین سر سیکٹری دروازے پر اجازت طلب نظروں سے اس کی جانے دیکھ رہی تھی یس کمین مس احمد فلاہ نے فائل بند کرتے ہوئے اس کی جانے دیکھا یس سر آپ نے بلوائیا تھا جی ہاں میں یہ ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زیا صاحب نے کمپیٹر سیکشن کے ان چارج کی امید بار کے لیے اشتہار دے دیا ہے نہائیت اوفیشل انداز میں اس سے مخاطب تھا یا سر اشتہار تو کل ہی انگلیش اور اردو کے مایا ناز اخبارات میں دے دیا گیا ہے لیکن سر انٹرویو میں ابھی دو ہفتے باقی ہیں اور کمپیٹر سیکشن کا کام خاصا بڑھ گیا ہے میرا خیال ہے سر انٹرویو جلدی نہ لیے جائیں نو نو مس احمد جلد بازی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں پھل حال میسٹر سجاد علی کو میں نے کمپیٹر سیکشن کا چارج دے دیا ہے اور میرا خیال ہے وہ تھوڑا بات اس بارے میں تجربہ بھی رکھتے ہیں انٹرویو اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں تو بہتر ہیں وہ آفیشلی انداز میں کہہ کر احتشام کی سمت دیکھنے لگا جو خاصی بیزار کون شکل بنائے بیٹھا تھا اوگے سر وہ جانے کے لئے پلٹی تو فلاہ نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا مس احمد آپ ایسا کریں سپر لکسیز کمپنی کی فائل مکمل کروا کر ایک بار پھر مجھ سے چیک کروانے کم از کم ایک بوت تو سر سے اترے شازیہ احمد کہ جاتے ہی جیسے احتشام پھٹسا گیا تھا کیا مصیبت ہے یا تمہارے گھر جاؤ تو تم نہیں ملتے آفیس آؤ تو تم دستریاب نہیں مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ تم کس جنم کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو اور اگر یہی سوال میں تم سے کروں فلاہ نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اسے بھڑکایا تھا اتر آئے نا بلیک میلنگ پر وہ بڑے کارتدار آنتاز میں اسے گھو رہا تھا میں نے تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی جسے تم بلیک میلنگ سے مماثل کرو احتشام و سلسل خونخان نظروں سے اسے گھو رہا تھا مگر اس نظروں کا فلاہ پر چندہ اثر نہیں ہوا تھا اچھا یار غصہ چھوڑو یہ بتاؤ کیا پی ہوگے تمہارا خون وہ واقعی اس وقت ٹریک پولا لگ رہا تھا فلاہ نے ایک زودار کہکا لگایا پھر بولا اجازت ہے فون کی بیلنے مان دونوں کو اپنی جانے متوجہ کر لیا تھا فلاہ نے ریسیور اٹھا لیا پاپا آپ کیسے ہیں ان کا لحظہ ایک دم بدل گیا جی میں بلکل ٹھیک ہوں سلاح کے پیپر ختم ہو گئے ہیں یہ بتائیے آپ کا بارہ ہیں شاید دوسری جانب سے آواز بہت دینی آ رہی تھی تب ہی وہ خاصی تیز آواز میں بول رہا تھا نہیں پاپا ایسا کوئی پرابلم نہیں جی جی میں پہنچ جاؤں گا پاپا کہا نا میں بلکل ٹھیک ہوں اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ اس نے ریسیور رکھ دیا انکل کا فون تھا احتشام نے پوچھا ہاں اگلے ہفتے آ رہے ہیں احتشام ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اس سے قبل میرے ڈیڈی تمہارا فون کھڑکائیں میں بھی چلوں وہ اپنی جیبوں کو تب تپاتے ہوئے بولا سنو پیر کو آجانا انٹرویو ہے فلاہ نے جاتے ہوئے احتشام کو پکارا تو وہ اقدم رکیا اور عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا یار نراض ہونے کی بات نہیں میں ہمیشہ تمہاری اس خوبی کا مطرف رہا ہوں کہ تم انٹرویو بہت اچھا لیتے ہو اپنی تاریخ پر احتشام کا چہرہ کھل گیا تھا پھر بولا میں ویسے خاصا مصروف رہتا ہوں فون کر کے یاد دھیانی کروا دینا آ جاؤں گا وہ اکرتے ہوئے مغرور لہجے میں بولا اچھا میرا خیال ہے اب تم چلتے بنو مجھے بہت سے کام ہیں فلاہ نے باقیدہ ہاتھ جڑتے ہوئے کہا ایک لمبی اور پرسپون مین لینے کے بعد ان کی تھکن مکمل طرح پر رفو چکر ہو گئی تھی انہوں نے سرسری طرح پر گھڑی پر نظر ڈالی شام کے پانچ بج رہے تھے اس کا مطبع خاصی دیر تک سوئے رہے آپ مصوب سید جمال صاحب وہ خود سے مقادر تھے فریش ہونے کے بعد وہ لاؤنج میں آئے تو فرقان سکندر کو کسی گہری سوچ میں غلطہ بایا ان کے قریب جا کر وہ کھنکارے فرقان سکندر اگلنگ چونکے پھر مسکراتر بولے آو یار بیٹھو بڑا لمبا سوئے اس بات کی مجھے خوشی ہے وہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے ہی بیٹھ گئے کیا مطلب کس چیز کی خوشی ارے بھائی کتنے عرصے بعد میں ایسی نین لے سکا ہوں غالباً اس خوشی کا ذکر کر رہا ہوں تم سنو پریشان دکھائی دے رہے ہو سید جمال نے انہیں گھرنا چاہا ارے نہیں تمہیں وہم ہوا ہے انہوں نے مسکراتے ہوئے اشارے سے ملازم کو بڑایا چاہے لوگے یا کافی کافی انہوں نے بغیر کسی تکلف کے کہا انہیں اس وقت طلب بھی محسوس ہو رہی تھی ملازم آرڈر دے کر چلا گیا اور اتنے عرصے میں وہ فرقان سکندر کے چہرے کو بغور دیکھتے رہے ایسا کیا دیکھ رہے ہو فرقان تمہیں جو بھی پریشانی ہے تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو میں یقیناً اتنا تبدیل نہیں ہوا میں نے آتے ہی تمہارے چہرے پر پریشانی کا نوٹس لیا تھا اگرچہ میں اس وقت بھی تم سے پوچھ سکتا تھا تاہم میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور اب اگر تم مناسب اور موضوع تصور کرتے ہو تو مجھے بتا سکتے ہو ہاں تم نے ٹھیک کہا میں واقعی پریشان ہوں انہوں نے گہری سانس لی اور میری پریشانی کی وجہ آمنہ ہے فرقان سکندر نے بغیر کسی تعمل کے کہا سید جمال گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے پوری بات بتاؤ اور ہاں تم جانتے کہ میں سے سچ سننے کا قائن ہوں وہ ایک دم اٹھکڑے ہوئے جمال یار تم نے آمنہ کو دیکھا وہ کتنی تبدیل ہو گئی ہے ظاہری حلیے کے ساتھ ساتھ اس کی سوچیں خیالات ذہن اس کی بات کرنے کا انداز سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے اور یہ سب ایک دم نہیں ہوا جمال مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ نفسیاتی مریض بنتی چاہ رہی ہو نہیں سید جمال درمیان میں انہیں ٹوکتے ہوئے بولے کیا نہیں فرقان سکندر حیرس ہیں ان کی چانے متوجہ ہوئے میرا مطلب ہے وہ نفسیاتی مریض نہیں ہاں پہلے ضرور تھی وہ ایسا ایسا نارمل ہو گئی تھی اور یہ نارمیلٹی نا تم لائے ہو نا ہی میں یہ سراسر اس کی بل پاور تھی اب اس کے ساتھ نفسیاتی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تم یہ سب کیسے کہہ سکتے ہو فرقان سکندر ان سے نظریں ملاتے ہوئے قدر شکستہ آہواز میں گویا ہوئے میں نے یہاں آنے سے قبل اس سے کافی بات چیت کی ہے جو اس نے بالکل نارمل اور عام بچوں کی طرح کی لہٰذا اسے دوبارہ نفسیاتی مریض قرار دے کر نظر انداز کرنا اب میرا خیال ہے کہ تمہارے لئے خاصا مشکل فیل ہے اور میرا خیال ہے یہی تمہاری پریشانی کی وجہ ہے سید جمال نے ملازم کی طرف دیکھا جو ایک ٹری اٹھائے ان کی سمت آ رہا تھا تم غلط انداز سے سوچ رہے ہو نہیں فرقان مجھے کہنے لینے دو کہ میری سوچیں اب صحیح سمت رکھ کر نہیں ہے تمہارا اور میرا پچھن ساتھ کا ساتھ ہے آدھی سدھی سے بھی زیادہ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں جو لندن کے مشہور سائککرس میں شمار ہوتا ہوں تمہیں نہ سمجھ سکا اور آج آمنہ کی بطولت میں تمہیں جان پایا مقل کی بچی تمہیں کتنی اچھی طرح جان گئی ہے اس بات کا مجھے کوئی دکھ نہیں کہ تم کیا تھے اور کیا ہو دکھ تو مجھے صرف اس بات کا ہے کہ تم اپنی زندگی کے نہایت اہم ستونوں سے محروم ہو گئے ہو کتنی عجیب بات ہے فرقان تم پھر بھی کتنے خوش نصیب ہو کہ وہ اب بھی تمہارے پاس موجود ہے اگر میں آمنہ کی جگہ ہوتا تو ہرگز بھی تمہارے پاس رہنا پسند نہ کرتا تمہیں تو اس وقت ہی خدا کے سامنے سدہ ریز ہو جانا چاہیے تھا جب ہمائی ہو جیسا فرما بردار بیٹا تمہارے پاس تھا حالانکہ تم نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا تھا لیکن وہ پھر بھی تمہاری عزت کرتا تھا ہر بات کو تمہارا حکم جان کر مانتا رہا میری اسے آخری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ سترہ اٹھارہ سال کا تھا مجھے وہ نہائیت حساس بچہ لگا تھا دھرا سہما اپنے کھول میں بن اور میں نے اس وقت تمہیں اس کی طرح توجہ دینے کو کہا تھا اور تم ہس گئے تھے تمہارا قیاء تھا کہ وہ ایسا پوسٹ کر رہا ہے کتنی افسوسناف بات کی تھی تم نے اپنی اولاد کیا مطالب ایک جانب تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آیا یہ تمہارا ہی بیٹا ہے سید جمال نے بولتے ہوئے شکست خوردہ پرکان سکندر کو دیکھا تھا جھکے ہوئے کندے ان کی شکست خوردگی کی سب سے بڑی نشانی تھی میں جانتا ہوں کہ تمہیں روپے پیسے کی کتنی حوض تھی آج ہماری دوستی کو پچپن برس کا عرصہ بیچ چلا ہے یاد ہے تمہیں جب تمہارے پاس کالیج میں داخلے کے لیے روپے نہیں تھے اور تم نے مجھ سے روپے ادھار مانگے تھے مجھے تمہارا وہ لہجہ آج بھی یاد ہے تم مجھ سے ادھار مانگ رہے تھے خیرات نہیں پھر بھی تمہارے لہجے میں اتنی آجزی اور شرمنگی تھی کہ مجھے خود بھی تمہارا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا تم نے روپے پیسے کو محرومی بنا لیا جسے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ایک پتری سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو وہی چیز آپ کے لیے باعث سے کشش ہوتی ہے کوئی بھی دوسری چیز اس کی کمی پورا نہیں کر سکتی پھر آپ اسے حاشل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں اسے اپنا جنون بنا لیتے ہیں جیسے تم نے روپے کو اپنا جنون بنا لیا اور اپنے اس جنون میں اس قدر مگن ہو گئے کہ تمہارے لیے تمام رشتے ناتے سانوی حیثیت افتیار کر گئے تمہارے لیے سب سے بڑا رشتہ پیسہ بن گیا یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سمجھ لو تمام دنیا آپ کے قبضے میں ہے مجھے تمہارے موں سے یہ سب سن کر حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ تم نے اس کی کمی محسوس کی تھی اور یقیناً یہ کمی شدت کی تھی جب ہی تم نے ہر رشتے ناتے کو پیسے سے مشروط کر دیا اور پیسہ تمہارا جنون بن گیا اور اس جنون میں تم اس قدر مہب ہو گئے کہ کچھ عرصے بعد تم کھڑے پڑے قیمتی سے قیمتی چیز خریدنے کے قابل ہو گئے اور اس دالت میں اضافہ کرنا تمہاری اولین خواہش بن گئے تمہارا مقصد حیات محض دالت کے گرد ہونے لگا پھر تم نے سوچا کہ ہمائیوں کی شادی آفرین سے کر دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے ایک تو تم آیاز غنی پر اس کی بدناسی بیڈی کو اپنے بیٹے کے ساتھ لہا کر اس پر احسان کر سکتے تھے اور دوسرا وہ اپنے باپ کی کلوتھی اولاد ہونے پر تمام جہداد اپنے ساتھ لے آتی اس طرح تم نے ہمائیوں کو آفرین کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر دیا خیر کسی نہ کسی درہا یہ شادی سر انجام پا گی تمہارے حسن منشا آفرین جہداد کے کاغذات بھی لے آئی کہتے ہیں نشے والی چیزوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں میں نشا ہوتا ہے جیسے اقتدار کا نشا شہرت و سردت کا نشا اور دالت کا نشا تمہاری آنکھوں پر بھی دالت کے نشے کی پٹی بنی تھی جس نے تمہاری تمام حسیات کو مفلوش بنا دیا تم بلکل بے حص ہو گئے پھر آمنہ کی تدائش اور آفرین کی وفات کے بعد تم نے ایک بے بنیاد بات کو بنیاد بنا کر محض اپنی زد اور اناتظام نے آمنہ کو ہمائیوں سے جدا کر دیا تم نے سوچا کہ اب ہمائیوں پہلے جیسا کارٹ پا اڑلو نہیں رہا تم ایک بے دام غلام سے محروم ہو گئے تھے جس کی تمہیں ہر قدم پر ضرورت پڑتی تھی سو تم نے آمنہ کو ہمائیوں سے جدا کر دیا اور ایک نیا ہمائیوں پرورش پانے لگا تم ایک اچھے باپ نہ بن سکے مگر تم اپنے بیٹے کو اچھا باپ بننے سے بھی محروم کر دیا تمہیں ایک مستقل حمایتی کی ضرورت تھی جو تمہارے ہر اقدام کو سرا ہے تمہارے احسانوں کے سامنے سے نگو رہے ہر قدم پر تمہارا شکر گزار ہو سو تم نے آمنہ کی پرورش اپنی مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دی تم نے اپنے جہن کا تمام زہر اس کے دماغ میں اڑیلنا شروع کر دیا تمہاری مرضی کے مطابق آمنہ ہمائیوں سے نفرت کرنے لگی تھی خیر وقت تو تم نے اسے بھی نہ دیا مگر تھوڑے بہت وقت میں بھی تم اس کی اچھی برین واشنگ کر دیا کرتے تھے جب لندن میں تم نے خوب روپیہ بنا لیا پھر تم نے پاکستان آنے کا سوچا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ لندن کی آزاد فضاء تمہیں آمنہ کے لئے مناسب نہیں لگتی تھی اور دوسرا تم ہمائیوں کو اس کی بیٹی کا منفی روپ دکھا کر اپنی انا کی تسکین کر سکتے تھے لہٰذا تم پاکستان سیڈل ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا اس بارے میں میں صرف خیاسی کر سکنا ہوں انسان کے روئے اس کی بہتان بن جاتے ہیں یہ روئے مصمت ہو یا منفی انسان کے ایک ایک پہلو کو جاگر کر دیتے ہیں تمہارے منفی روئے نے بھی آمنہ کو پرسٹریشن میں مطلع کر دیا تھا تب تم نے مجھے اس کا علاج کرنے کو کہا تھا تمہارا خیال تھا کہ وہ نفسیاتی مریض بن گئی ہے جب ایک بچے کو بچوں کی نارمل سرگرمیوں سے روک کر قیدی کی زندگی کا عادی بنا لیا جائے تو ایسی حالت میں نفسیاتی مریض بن جانا کوئی اتنی عجیب اور حیران کن بات نہیں تھی جو تم حیران ہو رہے تھے تاہم تمہارے کہنے پر میں نے اس کا علاج شروع کر دیا تھا وہ واقعی بہت اپسٹ تھی اور غیر ضروری گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی تھی اور اس کی یہی پفتہ عادت اس کے علاج میں رکاوٹ ثابت ہو رہی تھی پھر بھی میں نے تمہاری طبیعت کے برقلاب ہمائیوں کی ذات کو اپنا موضوع سخن بنا لیا میں ہمائیوں کی تاریخ کرتا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھتی مگر اس کے باوجود وہ کچھ بھی کہنے سے گریزان تھی پھر میں نے ایک پوائنٹ نکالا کہ اسے اپنے باپ کے پاس ہونا چاہیے مگر اس نے کہا کہ مجھے گرینٹ پا نہیں پالا ہے اس لیے میں ان کے پاس ہی رہوں گی یہ بات میری لئے غیر متوقع نہیں تھی مگر اس کے باوجود مجھے تم پر بہت رشک آیا پھر تم پاکستان شفٹ ہو گیا اور میں چار سال بعد تم سے ملنے آیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے آمنہ کو فل جنٹ سلیے میں پایا تمہیں یاد ہے جب تم اسے انٹرنیشنل سکول آف لندن میں ایڈمیشن دلوانا چاہتے تھے کیونکہ تم اسے حاصل میں چھوڑ کر بزنس کے سنسلے میں کینیڈا جانا چاہتے تھے اور آمنہ نے اس سکول میں ایڈمیٹ ہونے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ یہاں کوٹ پرنٹ یونی فارم تھا اور آمنہ کو یہ پہنا کسی طور منظور نہ تھا کیا عمر تھی اس کی تیرہ چودہ سار مگر وہ ہمیشہ شلوار کمیز میں ملبوس رہتی تھی جس کا تمام بچپن لندن کے کھلے ماحول میں گزرا ہو اس کے موں سے ایسی بات سن کر کم از کم مجھے بہت حیرت ہوئی تھی تاہم تم اس کا ایڈمیشن اس کی پسند کے سکول میں کروا دیا اور اب وہ پاکستان میں مردانہ ہلیے میں یقیناً مجھے چونک آ گئی تھی تم اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور وہ بن بھی جاتی کیونکہ تمہارے پاس رپیہ کی کوئی کمی نہیں تھی اور اس کے پاس ذہانت کی لیکن اس نے سمپل سر جیکس کا انتخاب کر کے تمہیں شاک میں مطلع کیا یقیناً وہ تمہیں شاک پہنچا کر تمہاری باتوں سوچوں اور خیالات کی نفی کر کے کوئی ریلیف محسوس کرتی ہے وہ یقیناً تمہاری اصلیت جان گئی ہے اور تمہارے ہر ہر طریقے سے شکست پاش دینا چاہتی ہے اور یقیناً اسی خیال کے پیش نظر وہ اب بھی تمہارے پاس ہے اب یہ تمہارا انتاظہ کہ وہ نفسیاتی مریض بندی جاری ہے بلکل غلط ہے پہلے والی آمنہ اور آج کی آمنہ دو مختلف کردار ہیں ان میں سے ایک کردار کا رول ختم ہو چکا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس رول کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے وہ کافی عرصے تک اپنے بھرپور پرفارمس دینے کے بعد اختتام پذیر ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری اور نئی آمنہ کا رول اُبھر کر سامنے آیا ہے جو یقیناً کامیاب بھی ہو رہا ہے جسے تم چاہتے بھی ہوئے بھی نظر انداس کرنے پر قادر نہیں ہو تم کہتے تھے کہ دولت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اب کہاں ہے تمہاری وہ دولت جو تمہیں سکون نہیں دے پا رہی تم نے تو آمنہ کو اپنا بنانے کے لیے تمام دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی اس دولت نے تمہارے حسب منشاہ کام کیوں نہیں کیا تم نے تو آمنہ پر اپنی مقدور بھر توجہ سرف کر دی تھی اس کا نتیجہ بہتر کیوں نہیں نکلا ہمائیوں کو تو تم نے صرف محرومیاں دان دیں تھی مگر اس کے باوجود وہ تمہارا تھا تمہارے پاس تھا کہتے ہیں بعض لوگ جان بھجھ کر اپنی خوشیوں کے در بند کر دیتے ہیں تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے میری اتنی لمبی تقریر کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہیں تمہارے گربان میں جھانکنے پر مجبور کر دوں کہ تم کیا ہو میرے کہنا کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اب بھی وقت جیسی انمول دولت تمہارے ہاتھ میں ہے تم اب بھی ہمائیوں سے مل کر اپنی تمام غلطیوں کی مفی مانگ سکتے ہو اور ایسا کرنے میں صرف اور صرف بھلا تمہارا ہی ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں کیونکہ ہمائیوں ایک اچھا انسان ہے یقیناً وہ تمہیں کھلے دل و دماغ سے معاف کر دے گا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ہمائیوں کا ایڈرس بھی ہے اور وہ ابھی تک تمہیں بیرون ملک دھونتا پھر رہا ہے مان ان کی نظر فرکان سکندر پر پڑی جو خاموشی سے آنسو بھا رہے تھے جس شخص نے معمولی صاحبی نقصان برداشت آتیا ہو اپنی تمام زندگی میں یقیناً اس کے لئے صورتحال اس کے لئے نقابل برداشت تھی سید جمال نے ان کے کندے کو تھپ تپایا جمال میں ہار گیا انہوں نے اپنی بھرائی ہوئی آواز میں کہا پھر اٹھ کر کارڈر عبور کر گئے ان کی شکستگی ان کی چال میں نمائیاں تھی سید جمال نے ایک گہرہ سانس پیزاہ کو حوالے کیا اور پھر اٹھارہ سال گزر گئے مجھے اس تپسیہ کو جھیلتے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈاتا میں نے اسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے وجود کا کوئی قیمتی آزا مجھ سے جدا ہو گیا ہو اور اس کے بغیر میرا وجود بلکل خالی ہے بلکل بیکار اور ادھورہ میں ابھی تک اپنے ادھورے وجود سمیت اس کا متلاشی ہوں اس کا ایک ایک نقش اس کا رونا اس کا ہسنا آج بھی میری سماعتوں اور بسارتوں میں محفوظ ہے اب تو ناچانے وہ کتنی بڑی ہو گئی ہوگی ہر گزرتے سال کے ساتھ میری بیچینی بے سکونی اور بے قراری میں اصافہ ہوتا جا رہا ہے آمنہ ہمائیوں کتنی چاہت سے میں نے اس کا نام رکھا تھا اب ناچانے ڈیڈی نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہوگا مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اب بھی میری نصروں کے سامنے آجائے تو میں بغیر کسی دکت کے اسے پہچان لوں گا ان گزرتے لمحوں میں اس کا ایک ایک نقش میرے ذہن پر نقش ہوتا جا رہا ہے اب میں اسے چشمی تصور سے کالیج جاتے دیکھتا ہوں اسے بھی یقینن آفین کی طرح ڈاکٹر بننے کا شاک ہوگا اور وہ اب ڈاکٹر بننے کی جدو جہد میں مصروف ہوگی مجھے آج پاکستان لوٹ جانا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بولو کسی ایسے خطے میں رکوش ہو گئے ہیں جہاں کم از کم میں نہیں پہن سکتا مجھے ڈیڈی کی کسی جاننے والے نے بتایا تھا کہ وہ پان سال سے لندن میں تھے اور ہم لندن کا فونہ فونہ چھان کر بھی میں انہیں تلاش نہ کر سکا کل فلاہ کا فون آیا تھا وہ کسی سرپرائز کا ذکر کر رہا تھا خوشی اور انتصاب سے بھرپور آواز میرے حواسوں پر چھا گئی تھی کتنا خوش تھا وہ یقینن اسے کوئی بڑا کانٹریکٹ مل گیا تھا وہ جلد جلد مجھے آنے کو کہہ رہا تھا اور میں نے اب وہیں جانا تھا حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی کامیابی ہی والدین کی کامیابی ہوتی ہے مجھے تو فلاہ کی خوشی محسوس کر کے کم از کم ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا اور اب مجھے کل جانا تھا فلاہ کا خیال تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ آمنہ کو تلاش کرنے میں میری مدد کرنے لندن آئے گا مگر میں نے اس کے نئے آفیس کے پیشے نظر اس کی تجویز مصرد کر دی اور خود ہی لندن آ گیا شاید قدرت نے میرے نام کے ساتھ ناکامی کا لفظ جس پہ کر دیا ہے اور میں اسے چاہتے ہوئے بھی مٹا نہیں سکتا جناہا ٹرمیلر انٹرنیشنل ائرپورڈ پر فلاہ مجھے ریسیب کرنے آیا تھا وہ واقعی بہت خوش تھا لگتا ہے بڑی کامیابی ملی ہے میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا یاس پاپا ہماری طبقہ سے بڑھ کر اور اس میں میری کوئی جتوجہد شامل نہیں وہ مسکراتے ہوئے وہوں سے انداز میں کہہ رہا تھا گھر میں سونیاں بھی غیر معمولی خوش دکھائی دے رہی تھی میں دانستہ خاموش رہا ظاہر ہے تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی کوش گزار کر دیتے لہٰذا میں نے خاموشی سے ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا میں نے سونیاں سے اچانک سلاہ کے بارے میں پوچھا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئے اب آپ کو دیکھ لیجئے دو مرتبہ اٹھا کر آئی ہوں مگر مجالے جو سر پر جون تک رہیں گی وہ صاحبزادے کے وہی ٹھیک ہے اقزام فتم ہو گئی ہیں فلاہ نے بھی تو پڑھا تھا اس نے بھی پیپرز لیے تھے مگر یہ تو کبھی ایسی گہری نیند سویا غزب خدا کا کل دوپہر سے سویا ہوا ہے اور اب بھی ایسی بے فکری اور بے خبری کی نیند لے رہا ہے جیسے ابھی آنکھ لگی ہو سیڑیاں اتر کر بلڈ پریشر الگ متاثر ہوا ہے مگر اسے کہاں فکر فکر تو مجھے ہے سب کی یہ فکر کیا کم ہے کہ کل دوپہر سے کھا کر سویا تھا اور اب وہ ہمیشہ ہی فل سپیٹ میں بولا کرتی تھی اور اب تو اس کے بولنے کی سپیٹ میں دھگنا اضافہ ہو گیا تھا پھر وہ فلاہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی جو حضی ضبط کرنے کے چکروں میں خاصا سرخ ہو گیا تھا تم کیوں لال ٹماتر ہوئے جا رہے ہو ممی پلیز بیٹھ جائیے فلاہ نے میرے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا ایسے ہی بیٹھ جاؤ پھول اٹھتے ہیں جب ایک بھی پڑ ٹیبل پر موجود نہ ہو اور تم یہ کھا رہے ہو یا نگل رہے ہو کھانے کے معاملے میں اس کی نظریں خاصی تیز تھیں وہ کھانے کے معاملے میں کسی کی بھی لا پرواہی برداشت نہیں کرتی تھی اس کسی میں میں بھی شامل تھا جائیے آپ اسے زبردستی اٹھا کر لائیں شاید آپ ہی کا کہاں مان جائے اب اس کا رخ میری جانت تھا میں ہاتھوں سے زور دے کر اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ سلاح نے اپنی انٹری دی رہنے دے پاپا مامدالت خود ہی حاضری دینے آ رہے ہیں وہ وہیں سے چلا کر بولا پھر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا پاپا آپ کو ممی کی آواز کا معلوم نہیں ہے شاید میں تو اسی وقت اٹھ گیا تھا جب یہ یہاں پر کھڑی مجھے اٹھانے کے پلان بنا رہی تھیں ماشاءاللہ تیسرے محلے تک ان کی آواز بہت خوبی سنی جا سکتی ہے میں بیچارہ مسکنگ کس کھاتے میں اس نے اپنے مقصود شہارتی لہجے میں کہہ کر ایک زوردار کہکہ لگایا اور سونیا ہم کہہ کر دھم سے میرے قریب بیٹھ گئی ابھی سلاح نے بریانی کی طرف ہی ہاتھ بڑھایا تھا کہ سونیا کا زوردار ہاتھ اس کے ہاتھ پر پڑا تھا کیا ہے ممی اس نے شکائیتی اور سوالیاں نظر سے سونیا کو دیکھا میں مسکا کر ان دونوں کی نوک جنگ سننے کو تیار تھا ہمیشہ کھانے کی میز پر سونیاں اور سلاح کی کوئی نہ کوئی جھڑک چھڑ جایا کر دی تھی اب کیا تین چار سال کے بچے ہو جو سمجھایا جائے کہ کھانا کھانے سے پہلے موہ ہاتھ دھو لینا جائیے ممی قسم لے لیں ہاتھ دھو کر آیا ہوں اس نے گویا اپنا دفاع کیا اگر ہاتھ دھو ہی لیے تھے تو دو چھنٹ اس گندے تھوبڑے پر بھی مارنے میں کیا حرج تھا حرج ہے یو آنر اس نے وفیلوں کے سے انتاز میں ٹیبل پر ہاتھ مارا اور شاید وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا اس لیے تو کچھ زیادہ ہی زور سے مارا تھا تب ہی سیخ کی آواز کے ساتھ ہاتھ فارل اپنے موں سے لگا لیا تاہم اپنی جھرہ جاری رکھتے ہوئے گویا ہوا آپ جانتی ہیں ملزم کل سے بھوکا ہے کل سے نہیں تم صدا سے بھوکے ہو پھلا نے اس کی جھرہ کارتے ہوئے متبسم لہجے میں کہا مگر وہ نظر انتاز کرتے ہوئے بولا اس قدر شدید بھوکی کیپیت میں جب ایک کھیر کا دانہ بھی اڑ کر حلب تک نہ گیا ہو تو اور اس کے ساتھ ساتھ ملزم نڈھال بھی ہو ایسی صورت میں کیا ہاتھ دھولے نہیں غنیمت نہیں اور شاید وہ مزید کچھ بولتا میں نے اس کی جھرہ کار دی اچھا یار کھالو تمہیں بھلا کون رکھ سکتا ہے میں نے مسکراتے ہوئے سونیا کی طرف دیکھا جو غصے میں صلاح کو گھر رہی تھی اور وہ میری اجازت سنتی کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑا کہ سونیا کی گھرتی ہوئی نظریں بھی اس کے اس غرات میں دراد نہیں ڈار نہیں تھی پھر اسی مسروفیت میں اسے ایک پر پھر سونیا کو مقاطب کیا ویسے ممی اب تو آپ نے خلا بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہے ہاں تو تمہیں کیا تکلیف ہے سونیا نے فوراں اس کی بات کارڈ ڈالی تھی مجھے کہتے لیے لڑکی نہیں ہے بلکہ جس دن آپ نے یہ نیکام کیا میں اس دن مارے خوشی کے دھورہ ہو گیا تھا لاہ خاموشی سے کھانے میں مسروف تھا ظاہر ہے جان ہمائیوں آپ تو خوش ہوں گے اس کے بعد آتی کی تو باری ہے میں نے پانی اپنے کلاس میں اڑیتے ہوئے اسے چھڑا پاپا آپ کتے جنیس ہیں میں ویسے ہی آپ کو گریٹ نہیں کہتا وہ مجھے مکھن لگا رہا تھا میں ایک دم ہس دیا اس کی وجہ گھر میں خاصی رونک رہتے تھی شرم تو نہیں آتی اپنے شادی کی بات کرتے ہوئے سونیا نے ایک بار پھر اسے گھورا تھا ممی وہ مکولہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم اور میں تو سن پرسنٹ اس سے متفق ہوں کوئی لڑکی دیکھ نہیں ہے کیا میں نے سالن کا ڈاؤں گا اس کی در بڑھاتے ہوئے کہا ارے ارے پاپا میری ایسی مجال میں شادی کروں گا تو خالصتان ممی کی پسند سے اب دیکھیں نا ان کا بھی مجھ پر کوئی حق بنتا ہے باز آئی میں ایسے حقوق سے سونیا فارن درمیان میں بول پڑی مگر وہ سونیا کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا پھلا بھائی کی طرح میری بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں جیسے ان کی ڈیمانڈ ٹھیکے لڑکی پڑی لکھی ہو خوبصورت بے شک نہ ہو مگر خوبصیرت ضرور ہو باپردہ بھی ضرور ہو جیسے یہ خود ہیں بیسے ہی ان کی پسند ہے اس کے اس انداز پر فلاہ اگنم کہکہ لگا کر ہس لیا تھا مگر میں نے بس مسکرانے پر اتفاہ کیا تھا یار صلاح اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دو فلاہ نے خیالوں میں گم صلاح کو مقاطب کیا مجھ ماسون کی تو سو ڈیمانڈز کی ایک ڈیمانڈ ہے لڑکی کم از کم گنگی ضرور ہو پڑے لکھی خوبصورت اور خوبصیرت نہ میں قطعی قائل نہیں دیکھیں نا بھئی نہ وہ مجھے ٹوک سکے گی اور نہ ہی میں اس کی بے ٹوکی باتیں سننے پر مجبور ہوں گا نہ وہ میرے سپن میں مخل ہوگی اور نہ ہی وہ میرے معمولات پر نکتہ چینی کرے گی کتنے مزی کی لائف ہوگی میری وہ مسکراتے ہوئے خوش آئین دنوں میں مگن ہو گیا تھا وہ صاف سنیا کی بات انہی پن پر تنس کر رہا تھا جنہیں سمجھنے سے سنیا بلکل قائصر تھی اور یہ ظلم تم میرے ہاتھوں سے کروانا چاہتے ہو ارے ممی اس میں ظلم کی کیا بات وہ اچھے میں سے بولا ایک بے زمان بچی کو تم سے بیعا کر ظلم نہیں کماؤں گی میں باز آئی میں ان اندیکھی بچی کی بدعا لینے سے اور میں فلاحہ ایک دم کہہ کے لگا کر رہ گئے جبکہ فلاحہ کا تو وہ مر قدرے آف ہو گیا تھا اوکے ممی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے مجھے دیر ہو رہی ہے فلاحہ نے اٹھتے ہوئے ریسپارٹ پر نظر دالتے سنیا کو مقاتب کیا اور اپنے مقصود الفاظ دہر آئے ہاں تمہیں دیر کیوں نہیں ہوگی سارا پاکستان تم نے جو اپنے کاندے پر اٹھایا ہوا ہے کبھی اپنے اس جملے میں رو بدل کر لیا کرو مثال کے طور پر فلاحہ بھائی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوکے ممی مجھے جلدی ہو رہی ہے فلاحہ نے اسے مفت مشورہ دیا کم از کم کھاتے ہوئے اپنی اس دو فوٹ کی زبان کو اندر کر لیا کرو جی اچھا سلاحہ نے فارن فرما برداری سے سر چکا لیا سونیا اچھی خاصی اسے چڑی ہوئی تھی فلاحہ یاد آفیس میں کوئی پرابلم تو نہیں میں نے جاتے جاتے فلاحہ کو مقاتب کیا نو پاپا ایسا کچھ نہیں چھوٹے موٹے پرابلمز تو عام روٹین کا حصہ ہے مگر اب میں خاصا پور اعتماد ہو گیا ہوں میں نے مسکلاتے ہوئے کہا سلاحہ کو مقاتب کرتے ہوئے کہا سلاحہ آج کل تم بھی فارغ ہو گئے ہو فلاحہ کے ساتھ جا کر پورے آفیس کا وزٹ کرو تاکہ تمہارا دماغ بھی کچھ بیدار ہو پاپا ابھی تو فارغ ہوا ہوں تھوڑا سو تو آرام کرنے دیں اس نے سوسی سے بھرپور ایک انگڑائی لی صدر جاؤ یاد اب تم بڑے ہو گئے ہو اگر یہ صدر گیا تو میں شکرانے کے نفل نہ پڑنے لگوں غالباً میرے جانے کے بعد سلاحہ نے سونیا کو خاصا تنگ کیا تھا تب ہی وہ اس سے قبیدہ ہاتھیں دکھائی دے رہی تھی اوکے پاپا اللہ حافظ فلاحہ فاران باہر نکل گیا سونیا بھی اس کے ساتھ باہر چلی گئی تھی میں گلاس والد سے دیکھ رہا تھا وہ یقیناً مہتات پریونگ کی نصیت کر رہی تھی پھر اس نے فلاحہ کی پیشانی جمعی تھی اور جب تک گاڑی نظروں سے اوچھل نہیں ہو گئے وہ وہیں ستون سے لگی دیکھتی رہی سے گریس کر رہا تھا میں نے بھی دوبارہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا ان گزرتے دنوں کے ساتھ ہی فلاحہ کی شادی کے دن قریب آگے سلاحہ کی کلاس فیلوز جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں احتشام بغیرہ خوب ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھے سلاحہ کا جوش قابل دیت تھا وہ اور احتشام فلاحہ کا خوب ریکارڈ لگا رہے تھے طبیتاً فلاحہ خاصا شرمیلہ تھا اور یہی کمزوری آج کل ان دونوں کے ہاتھ آئی ہوئی تھی فلاحہ بھائی آپ مجھے نیگ میں کتنے پیسے دیں گے نہ جانے سلاحہ کو کیسے پتا جلا تھا اس موقع پر نیگ بھی دیا جاتا ہے تب ہی وہ پرجوش انداز نے فلاحہ سے بھوچ رہا تھا نیگ تو بہنوں کو دیا جاتا ہے وہ شاید سلاحہ کی کوئی کلاس فیلو تھی جس نے یہ کہا تھا فلاحہ نے بہت عجیب سی نظروں سے میری سمت دیکھا تھا پھر وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا لوگ اسے کیا ہوا احتشام نے حیرانگی سے اسے چاہتے دیکھا احتشام بھائی آپ نہیں جانتے تھلا بھائی کتنے شرمیلے واقع ہوئے ہیں چھوڑیں آپ اور یہ کتنے بور قسم کی گانے گا رہے ہیں تم لوگ پھر خود ہی اپنی بے سوری آواز میں کسی انگلیش گانے کی ٹانگیں توڑنے لگا تھا جو دھول کی بے ہنگم آواز کے ساتھ مل کر کچھ زیادہ ہی بے سوری ہو گئی تھی لڑکیوں نے کانوں میں اگلیاں ٹھوس نہیں تھی مگر اس پر چندہ اثر نہ ہوا اور وہ اپنے ساپکا انتاثر سے مصروف تھا گانا ختم کرنے کے بعد وہ زبردست ہی ہر کسی سے کاریف حصل کر رہا تھا پاپا آپ تیار ہیں میں آپ کے لئے ایک زبردست سرپرائز لے کر آ رہا ہوں اگلے دن پلاہ نے مجھے آفیس سے فون کر کے کہا اور کیا سرپرائز تھا اس نے بتانے سے بلکل انکار کر دیا تھا بس آپ خود دیکھ لیجئے گا اس نے پارن فون بند کر دیا اور اب میں بڑی بیچینی سے انتظار کر رہا تھا آدھے گھنٹے کے بعد پلاہ نے برینگ روم میں جس کے ساتھ قدم رکھا اس نے مجھے برتا ہے حیرت میں ڈال دیا بلیک کوٹ پر ریڈ لائنگ والی ٹائی لگائے آنکھوں پر نازک سا نظر کا چشمہ ٹکائے وہ جو کوئی بھی تھا ہو بہو میری ماضی کی تصویر تھا دوسری طرف وہ بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا آؤ آمنہ ان سے ملو یہ میرے پاپا ہے پلاہ نے اسے جس نام سے پکارا اس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا پاپا یہ آمنہ آفرین سکندر ہیں ہمارے آفیس میں ہی کام کر دی ہیں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود ہوا میں مالک ہو گیا ہو میری آنکھیں اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں وہ یقیناً آمنہ تھی اس کی گرین آنکھیں اور دائیں گال میں پڑتا ہوا قدرتی ڈمپل مجھے اس کی پہچان کروا گیا تھا میں ایک دم اس کی سمت بڑھا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی اس کی آواز نے میرے بڑھتے قدم روک دیئے تھے کتنی خوبصورت آواز تھی مجھے ایسا لگا جیسے نکرائی سی گھنٹیاں بچ گئی ہو ان گھنٹیوں کی باز گزشت اب بھی میری سماتوں میں گنج رہی تھی آمنہ پلیس آپ بیٹھیں فلاہ نے اسے بیٹھنے کو کہا تا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تھی صوفے پر بیٹھ گئی میں کھڑا ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا پھر فلاہ کے اشارے پر میں بھی بیٹھ گیا وہ سر چکا کر بیٹھی تھی اس کے مردانہ انداز کے بال اس کی پیشانی پر بے ترکیبی سے بکھرے ہوئے تھے میرا جی چاہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے بال ماتے سے ہٹا دوں اور اس کی پیشانی چون دوں تھوڑی دیر بعد سونیا سپائش لیے گمرے میں آئی تو اس کی حالت بھی مجھ سے چھتانا تھی وہ اپنے چذبات پر کابو نہ رکھ سکی ہم آئیوں یہ آمنہ یہ میری ممی ہے فلاہ نے سونیا کا تارک کروایا تو وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اوکے سر میں چنوں میں بھی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا بیٹا تھوڑی دیر تو بیٹھو میرے لہجے میں خود با خود لجاجت آگئی تھی میرا جی چاہ رہا تھا میں اسے دیکھے جاؤں اٹھارہ سالوں کی ایک ایک لمحے کی تشنی کی مٹار ڈالوں سوری مجھے ایک ضروری کام ہے میں پھر کبھی آنگی اس کی سرد آواز نے میرے لہو کو بھی منجمین کر ڈالا تھا ٹھہریے آمنہ میں ابھی آیا نہ جانے فلاہ کو کیا یاد آگیا تھا کہ وہ فارن ڈرائنگ روم سے واہر نکل گیا میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا اس کا قدر کتنا لمبا ہو گیا تھا میرے تصور میں ایک دم وہ چھوٹی سی آمنہ آگئی تھی جو میرے بازوں میں بلکل گڑیا کی طرح سما گئی تھی اور میرا جی چاہ رہا تھا میں اسے سینے سے لگا لوں اور اپنے اس گھم شدہ آزا کو اپنے اندر سمیٹھ لوں اور اپنے وجود کو مکمل کر لوں لیکن وہ تو بیزار صورت بنائے کھڑی تھی فلاہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا آمنہ آپ نے کبھی اپنا ایڈرس نہیں بتایا اس لیے میں یہ کارڈ آپ کے گھنہ پہنچا سکا سر کسیس کا کارڈ ہے یہ وہ کارڈ الڑتے پڑھتے اچھنے لگی پرسو میری شادی ہے آپ ضرور آئیے گا میں بڑی شدہ سے انتظار کروں گا فلاہ کا لہجہ کتنا محبت بھرا تھا مگر جواب نے مجھے اس کے چہرے پر دعا ہی دعا نظر آیا تھا اوکے سر میں چلوں آپ مجھے اپنے فادر سے ملوانا چاہ رہے تھے سو اب ان سے ملاقات ہو گئی ہے اب میں چلتی ہوں میں آپ کو ڈراؤپ کر دیتا ہوں فلاہ ایک دم بولا تو وہ بولی نو سر آپ جانتے ہیں میں اپنی بائی کی استعمال کر دی ہوں اس کے ساتھ ہی وہ تیز سے اس قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی سے نکل گئی میں صدمے کی کیفیت میں بیٹھتا چڑھا گیا فلاہ وہ میری آمنہ تھی اسے روک لو بتا دو کہ میں اس کا باپ ہوں جس کا نام بھی اس نے اپنے نام کے ساتھ لگانا پسند نہیں کیا اہاں بتا دو بتا دو اسے کہ میرے باپ نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا میں آج بھی رات رات بھر اس کی محبت میں ترڑپتا ہوں اسے میرے سامنے لیاو فلاہ وہ پاپا پلیس ریلیکس نہیں اگر مجھے آرام دینا چاہتے ہو تو اسے لے آو میری تشنگی بڑھتی جا رہی تھی پاپا وہ ضرور آئے گی وہ یقیناً آپ کو پہچان گئی ہے تھوڑی دیر تھنڈے دلوں دماغ سے سوچے گی تو بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی کاش ایسا ہی ہو میری آنکھیں بھر آئیں تھیں ایسا ہی ہوگا سونیا نے میرا شانہ تھکت پایا وہ دونوں مجھے ہر ہر طریقے سے بہلا رہے تھے شام کو گھر مہمانوں سے بھرنا شروع ہو گیا تھا آج فلاہ کی مہندی تھی اور صلاح اور احتشام نے بڑے احتمام سے اس کی اریجمنٹ کی تھی مگر میرے استراب میں دگنا اضافہ ہو گیا تھا میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر آمنہ کے پاس پہنچ جاؤں صلاح خوب ہنگامہ کیے ہوئے تھا سونیا میری پریشانی زائی کرنے کی خاطر مسلسل میرا دھیان بٹانے کی خاطر ادھر ادھر کیلہ یعنی باتیں کر رہی تھی اور اس کی پوری کوشش تھی کہ میں فنکشن میں انوالو رہوں میں کیسے رہ سکتا تھا جبکہ میری ساری سوچے اور سکون آمنہ اپنے ساتھ لے گئی تھی ابھی فنکشن شروع ہی ہوا تھا کہ فلاہ نے موبائل میرے حوالے کر دیا پاپا آپ کا فون ہے یہ کہہ کر وہ میرے قریبی بیٹھ گیا دوسری طرف ڈیڈی تھے میں سخت متجب ہو گیا تھا میارے حیرت کہ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا فلاہ بھی ایک دم میرے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا دوسری طرف وہ جو کچھ بتا رہے تھے وہ سننے بھی مجھ میں بلکل سکت نہیں تھی مگر میں سن رہا تھا موبائل میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا تھا فلاہ نے جبٹ کر گھاس کے اوپر سے اٹھا لیا اور فاران کان سے لگا لیا شاید دوسری طرف لائن کٹ گئی تھی اس لئے اس نے فاران میری نوائیاں اڑتے چہرے کی طرف دیکھا فلاہ نے سوسائٹ کر لیا ہے وہ ہاسپٹل میں ہے نہ جانے یہ الفاس میرے لفظے کیسے ادا ہوئے تھے فلاہ مجھے اس کے پاس لے چلو نہ جانے فلاہ نے مجھے کس طرح گاڑی میں بٹھایا تھا اور کیسے ہاسپٹل لے گیا مجھے کچھ نہیں پتا تھا یاد تھا تو اتنا کہ میری بیٹی ہاسپٹل میں ہے اور وزنگی اور مات کی کشمکش میں مبتلا ہے ہاسپٹل پہنچ کر میں نے لفٹ کا بھی انتظار نہیں کیا اور دیوان آواز سیڑیوں کے ذریعے اوپر پہنچا فلاہ میرے پیچھے ہی تھا آپریشن تھیلٹر کے باہر ڈڈی اور انکل سید جمال تہہ رہے تھے میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر آپریشن تھیلٹر کے بندر واضح کو کیا ہوا امنا کو مجھے اپنا لہجہ بھیگا ہوا محسوس ہوا تھا نہیں میرا لہجہ ہی نہیں میری آنکھیں بھی بھیگ رہی تھی فلاہ نے مجھے شانوں سے پکڑا ہوا تھا آپ دونوں بول کیوں نہیں رہے اب کہ میں چیخی پڑھا ایک دم سید جمال انکل نے مجھے اپنے کاندھے سے لگا لیا ہم آئیوں بیٹا نہیں میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب اس نے خود کیا یا پھر انہوں نے میں نے ڈیڈی کی طرف اشارہ کیا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہم آئیوں وہ رو رہے تھے کتنے عجیب لگ رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسوں تھے ڈیڈی اگر میری آمنہ کو کچھ ہوا تو میں کچھ بھی کر ڈالوں گا سنا آپ نے کچھ بھی میں چیخ پڑا تھا پاپا پلیز ریلیکس ہو جائیں انشاءاللہ ڈاکٹر گوڈ نیوز لیں گے پلاہ کی تصنیوں بھی میرے دل کی منتشر دھڑکنوں میں اس احکام پیدا نہیں کر سکیں ابھی تو میں نے اپنی تشنی کی مٹانی تھی ابھی تو میں نے اسے دیکھا ہی تھا ابھی تو میں نے اس پر اپنے دل کا تمام پیار نچھاور کرنا تھا ابھی تو میں نے نا جانے کیا کچھ کرنا تھا اور وہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کروں اتنا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے میں اس کے کمرے کی طرف چلایا چہرے پر جا وجہ نشان تھے بالوں کو ہٹا کر اس کے ماتھے کے گلد پٹی بندی تھی کتنی چوڑی پیشانی تھی اس کی اس کے دائیں گال کا بھمر ابھی اسی شان سے اس کے گال پر مجود تھا اس کے ہوت خاموش تھے مگر مجھ سے چک چک کر اپنی محرومیاں بیان کر رہے تھے ہمائیوں مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے بعد میرے بچے کو کسی بھی قسم کی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیں گے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا آج میں اس کے چہرے کو چھو رہا تھا اس کے ایک ایک نقش کو اپنی انگلیوں کے لمس سے محسوس کر رہا تھا وہی نقوش جو مجھے سوتے سے جگہ ڈالتے تھے میں ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کرو دیا ایک ڈاکٹر نے میرا کندھا کھٹا پاتے ہوئے کہا تم جانتے ہو میں اس سے ہی مخاطب تھا یہ مجھے اٹھارہ سال بعد ملی ہے اور دیکھو کس حالت میں میں نے اس کے سر کو چھوا ابھی تو میں نے اٹھارہ سال کے ایک ایک لمحے کی داستان سننی اور سنانی ہے یہ میری بیٹی ہے صرف میری اس پر کسی کا کوئی حق نہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے پھلاہ کندھے سے تھام کر مجھے باہر لے جانے کی سائی کرنے لگا تھا پاپا گھر جلیں مغرب کی آسانے ہوتے ہی صلاح اور پھلاہ نے مجھے اٹھے میں مدد دی میں خاموشی سے اٹھ کر ان کے ساتھ چل دیا نامر سنتکار انویسمنٹ کمپنی کے مالک فرکان الدین سکندر کی پوتی کی خودکشی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہمارے ذرائع کے مطابق وہ ایک نفسیاتی مریض ہیں اور کراچی کے ایک معروف نفسیاتی معالج کے زیرے علاج ہیں باوسک سرائے کے مطابق انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہیں بروقتی بھی امداد فراہم کر کے بچا لیا گیا شہر کے کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد اور سیاسی رہنماؤں نے فرکان الدین سکندر سے اظہاریں ہمدردی کیا ہے صبح کے اخبار میں یہ خبر پڑھ کر میرے تن بدن میں گویا آگی لگ گئی تھی میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا کہاں جا رہے ہیں سونیا ایک دم میرے پیچھے آئی فکرمندی کے آسار اس کے چہرے پر نمائیا تھے میں یہی ہوں ابھی آ جاؤں گا میں فاران باہر نکڑ آیا اب میرا روک فرکان سکندر کے منگلے کی سنت تھا جب ملازم نے مجھے ڈرائنگلو میں بٹھایا تو میں نے اس گھر کو بلکل اجنبی نیسوس کیا تھا سامنے کی دیوار پر آمنہ کی بڑی سی تصویر آویزہ تھی امان ڈیڈی کمرے میں داخل ہوئے ہم آئیوں بیٹا ان کا لہجہ کتنا سب دل ہو گیا تھا میں ایک دم اٹھ کڑا ہوا کانسا بیٹا حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا تو کب کا مر چکا ہے اب تو یہ آپ کے سامنے میرا کھوکلا وجود ہے پھر نہ چانے انہیں کیا ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے مجھے بس یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے اسے کیوں اس بات پر مجبور کیا صرف اس لیے کہ وہ دو گھڑی کے لیے میرے گھر آ گئی تھی کون سی ٹھس لگی تھی آپ کی اناک ہو کہ آپ نے سب کچھ ختم کر دیا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بیٹا جیسا تم سمجھ رہے ہو لیکن میں کیسے مان لو شعور کی آنکھ کھلتے ہی آپ کے وجود کی شناخت میرے لیے دو لفظ میں سمجھ چکی تھی آپ میری سوچ اور خیالات میں خود غرض کی حیثیت سے سرائز کر گئے تھے آپ کل بھی خود غرض سے آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور آپ کی ایک اور خوبی اٹھ کر میرے سامنے آئی ہے کہ آپ قاتل بھی ہیں آج تک آپ نے نا جانے کتنے قتل کیے ہیں میری ماں میری بیوی کا میری بیٹی کا اور میرا آپ قاتل ہیں اور کتنی آزادی سے گھوم رہے ہیں معروف لوگوں سے میری بیٹی کے نام پر اظہارت ہمدردی وسط کر رہے ہیں آپ اسے میرا نام نہ دے سکے وہ آج بھی فرکان سکندر کی پوتی ہے ہمائیوں احمد کی بیٹی نہیں ہمائیوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بیٹا کچھ بھی نہیں وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کرو رہے تھے آپ کے ان آنسوں کے عیویس میری زندگی کے وہ لمبے واپس نہیں آ سکتے جب میں آمنہ کو ڈھونڈنے کی خاطر دیارے غیر کی خاک چھانتا رہا مجھے احساسی نہ ہوا کہ وہ تو میرے اپنے ہی ملک میں ہے اپنے ساتھ کی یہ زیادتی کیوں تو میں بھولا سکتا ہوں لیکن آمنہ کے ساتھ کی یہ زیادتی میں بھول نہیں سکتا میری زندگی کا چینوں قرار چھین لیا آپ نے آنسوں سیل روان کی انداز میں میری آنکھوں سے بہ رہے تھے مجھے آمنہ کے کمرے کی ایک ایک چیز چاہیے مجھے اس کے کمرے کی چابی چاہیے ابھی اور اسی وقت میرے ہتمی اور قطعی رہجے پر انہوں نے فوراں اپنی اگلی جیر سے ایک چابی نکال کر میرے حوالے کر دی ساتھی خادم حسین نامی ملازم کو آوازی جس کے ساتھی ایک باعدم قسم کا ملازم آن مجھد ہوا انہیں آمنہ کے کمرے تک لے جاؤ لہجے میں صاحب کا روبو دب دبا انکہ تھا خادم حسین کی رہنمائی میں میں ایک طویل رہتاری عبور کر کے زینہ چڑھ رہا تھا زینہ ختم ہونے کے بعد بلکل این سامنے ایک گیلری تھی گیلری کے دائیں جانے وہ ایک لکڑی کے بڑے سے دروازے کے باہر رک گیا پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا یہ آمنہ بی بی کا کمرہ ہے میں نے لکڑ میں چابی لگاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا وہ بھی کسی فرما بردار نوکر کی طرح زینہ اتر گیا نہ جانے میں کتنے لمحوں تک خالی دل و دماغ سمیت دروازے کو دیکھتا رہا امان کسی خیال سے چونکتے ہوئے میں نے ہینڈل گھمایا تو کھٹ کی آواز سے ہی لکڑ کھل گیا دروازے کو ہلکے سے پشھ کرنے پر ایک چچ رہت سے وہ کھلتا گیا میں فوراں اندر داخل ہو گیا چہار چانیم اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا میں نے ہاتھوں سے سوچ بوٹ رٹول کر ایک بٹن آن کر دیا کمرہ اگدم روشن سا ہو گیا روشنی ہوتی میری آنکھیں چنگا سی گئیں تھی پھر میں نے مندی مندی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا وسیعہ اور اس کمرے میں صرف رنگ کا پارفیٹ بیشا تھا جو یقیناً آمنہ کی منتشر طبیعت کی اغمازی کر رہا تھا کمرے کے ایک پونے میں بڑی سی علماری رکھی تھی یہ ایک پرانی طرز کی علماری دکھائی دے رہی تھی اس کے تھوڑے فاصلے پر ایک سنگل بیٹ تھا آدھا کمبل بیٹ پر تھا اور آدھا زمین پر جھول رہا تھا بیٹ کے دوسری چانیم دو پرسیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایسے رکھی تھیں جیسے دو افراد آپس میں گفتگو کر رہی ہوں میں نے اپنے اکب میں مڑ کر دروازہ بند کر دیا دائیں جانی والی دیوار پر پینسل اور مارکر سے مقلب سکیچز بنائی ہوئے تھے یہ سب سکیچز ادھورے تھے کمرے کے بیچوں بیچ بہت سے ورزشی آلات ایک خاص ترتیب سے رکھے تھے جن پر مٹی کی تہہ سے بچھی ہوئی تھی جیسے انہی دینوں سے چھوانا گیا ہو میں بیتابانہ ایک ایک چیز کو چھو کر اس کی مجودگی اپنے لنگ سے محسوس کر رہا تھا کمرے میں ہر جانے اس کی یادیں بکری ہوئی تھی نہ جانے کتنے لمحے میں اس کے بیٹ پر بیٹ کر اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے علماری کے ہینڈل کو گھمایا تو ایک جھٹکے سے کھل گئی نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ وہ مقفل نہ ہوگی علماری جتنی باہر سے پرانی طرز کی تھی اندر سے اتنی ہی جدید انتاز کی بنی تھی ایک جانے اس کے کپڑے ہینگ ہوئے ہوئے تھے مقلب قسم کی جینز لیڈر جیکٹس ایک طرف ٹائیوں کا امبار سا لگا تھا لیڈیز کپڑوں کا کوئی بھی جوڑا یہاں نہیں تھا دوسری جانے مقلب قسم کے خانے بنے ہوئے تھے ایک میں سٹیشنری کا سمان رکھا تھا دوسرے میں دھوری پرنٹنگز اور سب سے آخری خانے میں ایک ڈائری رکھی تھی بلکل الگ تھلگ جیسے وہ خانہ اسی ڈائری کے لئے مقصود تھا نیلے کور کی یہ ڈائری خاصے بڑے سائز کی تھی میں نے آیسی بی سے اسے اٹھا لیا اور علماری مضبوطی سے بند کر دی ڈائری انگریزی میں تحریر تھی میں اسے پڑھنے میں مگل ہو گیا ڈائری لکھنا میرے نزدیک ایک نہائی اہم فیر تھا تھا سے مراد یہ نہیں کہ اب میں اس غیر اہم اور غیر ضروری فال میں دلچسپی نہیں لینے لگی ہوں یا اب یہ میرے نزدیک کوئی اہمیت اختیار کر گیا ہے بلکہ جان بھی کہ کہنے پر میں یہ غیر اہم فال وہ میرے لئے اچھے دوست باپ اور ماں کا درجہ رکھتے ہیں یہ اور بات ہے کہ میں کبھی بھی ان کی کسی بھی بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دے پاتی لیکن اس کے باوجود وہ میرے باپ کریم ہے وہ بینہ میرے کچھ کہیں میری پریشانی بھاپ لیتے ہیں وہ اندر تک مجھے جانتے ہیں ایک دن انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں ڈائری لکھا کروں اس طرح میرا خدا سے سوتا رہے گا میرے اندر کی گھڑن کم ہو جائے گی ان کا خیال تھا کہ میں اپنی باتیں ان سے کرنے میں ججکتی ہوں اس لیے میں یہ باتیں خود سے کر لیا کروں لیکن میں تو یہ باتیں خود سے بھی کرنے میں ججکتی ہوں نہ جانے کیوں مجھے بحشت سی ہونے لگتی ہے میرا جی چاہتا ہے میں خوب روں گا مگر میرے آنسوں ہی نہیں نکلتے میری کوشش کے باوجود میرے آنسوں میری آنکھوں سے نہیں نکلتے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی دلچسپی محسوس نہیں کی یا پھر محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور کوشش کرتی بھی کیسے یہ میرے اختیار میں نہ کی میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا زیادہ تر وقت تنہائی میں بسر ہو میں تنہائی میں اپنے آپ کو بہت پور اعتماد محسوس کرتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھ میں ججک نامی کوئی چیز نہ ہو اور یہی چیز گرینٹ پا کو بہت ناغوار بزرتی ہے وہ میری خاموشی سے چھوڑتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ہر بات ان سے شیئر کروں اپنے احساسات اور جذبات کے بارے میں کہوں میری کیا فیوچر ٹلیننگ ہے انہیں بتاؤں مجھے کیا چاہیے میں یہ سب کھل کر کہوں پتہ نہیں وہ مجھ سے ایسی توقعات کیوں رکھتے ہیں میں نے تو کبھی بھی ان سے ایسی توقعات وابستہ نہیں کی اس وقت بھی نہیں جب مجھے تنہائی سے خوف احسوس ہوتا تھا میں انہیں چاہتے ہوئے بھی کسی رشتے کا نام نہ دے سکی شاید وہ میرے کچھ تھے ہی نہیں وہ تو میرے گاجن ہیں میری تمام اخراجات وہی پورے کرتے ہیں ایک خاص مدد کے بعد ایک ماکول رقم میرے حوالے کرنا شاید ان کے ذمہ داری ہے مگر اس کے باوجود مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں میرے باپ نے اپنی پہلی بیوی کے ڈر سے مجھے قبول نہیں کیا انہوں نے بخوشی میری تمام ذمہ داری اپنے سر لی بلکہ میری خاطر اپنا ملکی چھوڑ دیا یہ میری خوشی نصیبی ہی تو ہے ایک روز مجھے جان جی کے پاس دے گئے شاید وہ دونوں مجھے نفسیاتی مریض تصور کر رہے تھے میرے حواس عجیب سی مجھے جانی کیفیت کا شکار ہو گئے میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا میں بالکل نارمل ہوں لیکن میری خاموش رہنے کی پہتا عادت کی وجہ سے میں یہ بھی نہ کہہ پائی پھر ہر روز تین گھنٹے جان جی کی کنینک میں گزارنے لگی وہ مجھے ادھر ادھر کی باتیں کیا جاتے ان کا مقصود محض میرا بولنا تھا مگر میں بھی مختصر جواب دے کر خاموش وہ رہتی وہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ میں خود سے کچھ بولوں اور وہ مجھے ہر طرح سے اکساتے بھی رہتے مگر میں بھی خاموش رہتی جب وہ ہر طریقہ مجھ پر آزما چکے تب انہوں نے ایک نیا ایشو نکالا ہمایوں احمد میرا باپ جس نے مجھے تین دن بھی برداشت نہیں کیا وہ اس شخص کی تاریخیں کیے جاتے اور میں ان کے اس ڈرامے پر مسکرہ دیتی پھر ایک دن نہ جانے مجھے کیا ہوا میں نے ان سے ہمایوں احمد کی تصویر مانگی میں خود نہیں جانتی کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہاں ہاں شاید میں انہیں دیکھنا چاہتی تھی جان جی اکثر مجھے کہتے تھے کہ میں ان سے بات ملتی ہوں اور میں اس شخص کو دیکھنا چاہتی تھی جس کے نقوش میں نے بدقسمتی سے چورا لیے تھے اگلے دن انہوں نے ایک بڑا سا فوٹوگراف میرے آنکھوں کے سامنے لہرا دیا میں واقعی ششدہ رہ گئی بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھے ان کی گرین آنکھیں نازک سے چشمی کی اوڑ سے بھی بازے لکھائی دے رہی تھیں ان کے بال بے ترتیبی سے ان کے ماتے پر بکھرے ہوئے تھے ان کے مسکراتے لب اتنے خوبصورت تھے کہ میں انہیں کسی سے بھی تشویر نہیں دے سکی نہ جانے ان میں ایسی کیا قشش تھی کہ میں انہیں یکٹک دیکھنے پر مجبور تھی پھر میں نے وہ تصویر خاموشی سے ان کے حوالے کر دی لیکن اس کے باوجود وہ مسکراتی تصویر جیسے میرے حواسوں پر ہی سوار ہو گئی تھی پرینی دنوں گرین پانے پاکستان آنے کا پروگرام بنا کر مجھے انگشت بدلنا کر دیا اور وہ اب مستقل پاکستان میں رہنا چاہتے تھے میرا تو خیال تھا کہ وہ اپنی تمام زندگی ادھر ہی گزاریں گے لیکن اس کے باوجود مجھے پاکستان جانے کا بہت شوق تھا پھر ہم پاکستان شفٹ ہو گئے یہاں کا مکان لندن کے مکان سے کئی ہونا بڑا تھا لندن میں ناکروں کی تعداد بہت کم تھی مگر یہاں تو پوری فوج تھی مجھے یہ سب بلکل پسند نہیں تھا لیکن میں اپنی خواہشات گرین پا کو نہیں بتا سکتے تھی اس لیے میں نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا گرین پا نے مجھے یہاں ایک معروف کالج میں ایڈمیٹ کروا دیا میں بھی فرسٹریشن سے نکل کر سنجیدی سے اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گئی گرین پا ہمیشہ مجھے ڈاکٹر بنانے کی باتیں کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا اس لیے تمام طرح توجہ میں نے اپنی پڑھائی اوپر مرکوز کر دی انہی دنوں مجھے گرین پا کی لائبریڈی سے پرانی چیزوں کی شرد سے ایک لاک والی ڈاکٹر بنانے کیوں یہ مجھے غیر معمولی نظر آئی جب میں نے اس کا لاکٹر توڑ کر اسے پڑھنا شروع کیا تو ایک نئی حقیقت میرے سامنے آ رہی تھی یہ ڈاکٹر ممی کی تھی جن کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ اس لیے لگوا لیا تھا کیونکہ مجھے ہمائیوں نام سے شدید نفرت تھی گرین پا میں میری سرکت پر مجھے بہت سست سنائی تھی مگر میں ان کی کوئی بھی بات خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی اس ڈائیرے نے جو بھی راس مجھ پر منتشف کیے تھے وہ میری لیے کسی آتش فشاں سے کم نہیں تھے اب تک شاید میں نے اپنی ساری زنگی آنکھیں بند کر کے بسر کی تھی نہ جانے کیوں میں جانے نہیں پائی کہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید وہ ایسا نہ ہو مگر میری آنکھیں کھل چکیں تھیں اب میں مزید چونٹی کی معنی زنگی نہیں گزار سکتی تھی کہ جس کا جب دل چاہے اور جہاں دل چاہے میرا روک موڑ دے اور میں وہیں اپنی منزل کی مطلع چی رہوں ہر روز ایک نئی منزل کے تاقب میں بے نشان اور بے مراد رہوں پھر میں نے گرینڈ پاس سے شدید نفرت محسوس کی اور جیسے جیسے دن گزر رہے میری اس نفرت کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جب میں نے ایف ایسی میں پورے صوبے میں ٹاپ کیا تو انہیں مجھ سے شکایت تھی کہ میں نے خود اتنی اہم خبر انہیں کیوں نہیں سنائی پتہ نہیں کیوں وہ میرے موڑ سے سننا چاہتے تھے حالانکہ بزرگی اقبار وہ باقبر ہو چکے تھے مجھے نفرت ہو گئی تھی ان پیسوں سے جو وہ بقول ان کے میرے لئے کماتے تھے میں نے ایسا کیا کہ میں خود اپنا قرص اٹھاؤں گی تاہم میں جانتی تھی کہ میری qualification نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس کے باوجود میرا ارادہ پختہ سے پختہ تر ہو گیا جب میں نے گرینڈ پاس سے کہا کہ میں آگے سمپل سبجیکٹ پڑھنا چاہتی ہوں تو ان کا متغیر چہرہ دیکھ کر نہ جانے میری کون سے ہلت تسکین پزیر ہوئی تھی میں ایسا ایسا ہر وہ کام کرنے لوگی جو انہیں ناپسند تھا اور جن سے انہیں دکھ پونٹا تھا پھر وہ لاہور سے کراچی شپٹ ہو گئے یہاں آ کر میں سنجیدگی سے جوب کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی پھر میری نظر سے اے ایچ انٹرپرائزز کا اشتہار گزرا جس میں انہیں کمپیٹر سیکشن کے لیے انچارٹ کی ضرورت تھی qualification ncs درکار تھی اور اس کے علاوہ انہیں کمپیٹر ہینڈل کرنے کا تجربہ بھی درکار تھا پوری کشش سیلری کی وجہ سے یہ جوب کم از کم میرے لیے بائی سے کشش تھی کمپیٹر میرا جنون تھا اور میں اسے ہر طریقے سے ہینڈل کرنے میں تاپ ہو چکے تھی میں مقررہ دن انٹرویو دینے اے ایچ انٹرپرائز پہنچ گئے مگر اس شخص کی نظریں مجھے اجیسی ارجن کا شکار کر رہی تھی میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب مجھے اس سیٹ کے لیے اسی وقت اپارمنٹ لیٹر دے دیا گیا جب میں اگلے دن جوب پر آئی تو وہی شخص جس کی نظریں مجھے ارجن میں مطلعہ کر رہی تھی مجھے ہر ایک سے مطارف کروا رہا تھا اس کا ٹریٹمنٹ مجھے وی آئی پی قسم کا لگ رہا تھا میں نے یہ بات خاص اور پر نوٹ کی تھی جب بھی وہ آفیس سٹاک کے کسی بھی میمبر سے بات کرتا تو قدر سنجیدہ لہجے میں مگر مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ نرنیاں سمیٹے ہوئے ہوتا تھا مجھے اچھا لگتا تھا جب وہ مجھے بات کرتا تھا پھر مجھے اپنے سٹاک میمبر راتیہ سے پتا چلا کہ وہ اس کمپنی کے بگ باؤس کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور اس کا نام پلا ہے جس دن کام کا زیادہ بوجھ ہوتا وہ خود میرے پاس آخر اکثر کام خوش اسلوبی سے نپٹا دیتا تھا نہ جانے اسے میری اتنی فکر کیوں تھی ایک دن میں نے ایسے ہی چھٹی کر لی تو نہ جانے کیوں مجھے اپنا سارا دن بے میں نہیں لگا نہ جانے اس شخص نے مجھ پر ایسا کیا خصوص کیا تھا کہ میں اس کے بغائر خود کو ادھورا محسوس کر رہی تھی وہ پورا دن میں نے گھڑیاں گنتے گزارا گھڑیاں گننا کتا مشکل کام ہے یہ مجھے اب پتا چلا تھا اور جب میں اگلے روز آفیس آئی تو وہ بے تابانہ میری طرف بڑھا تھا پھر اچانک درمیان میں رکھ کر بولا آمنا آپ کل کیوں نہیں آئیں تھی کم از کم ہونی کر دیتی تو میں پریشان نہ ہوتا کتنا فکر مند ہے جاتا اس کا میرے لیے جان جی کے بعد میں جو محبت جس لفظ سے محروم رہی آج اپنے دل میں اس شخص کی شدت کی محبت محسوس کر رہی تھی اس کا حال بھی مجھ سے مخلط نہ تھا اگر یہ خوش فہمی تھی تو وہ شخص خود مجھے اس خوش فہمی میں وہ پلا کر رہا تھا اس کا ہر اپنائے سے بھرکور انداز میرے اندر اس کی محبت کو جلا بخش رہا تھا گرینٹ پا کو ابھی تک میں نے اپنی جاب کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی میں نے اس کی ضرورت محسوس بائٹ سلیپ ہونے کی وجہ سے میں پندرہ دن تک آفیس نہ جا سکی مجھے اچھی خاصی چھوٹیں آئیں تھی مگر اس کے باوجود میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر آفیس لی جاؤ اگر پلاہ ہمائیوں کو میں اپنا ایڈریس بتا دیتی تو وہ یقینا میری آیادت کی خاطر یہاں پہنچ جاتا اور میں کمز کم گرینٹ پاس سے اسے ملوانا نہیں چاہتی تھی پورے پندرہ دن پاس جب میں آفیس گئی تو وہ کتنی فکرمندی سے میرا حال احوال دریافت کر رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہی انتاث مجھے کس قدر فکروں ان ساتھ میں وہ پلاہ کر رہا ہے پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ ہر حال میں مجھے اپنے فادر سے ملوانا چاہتا ہے اور میں ناجہ نے کہاں کھوئی تھی کہ بھارا ہمامی بھر لی وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں انکار کر دوں گی تب ہی اس کی خوشی دیدنی تھی آفیس ورک کو نظر انتاث کر کے وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اس کا گھر اچھا خاصا سجا ہوا تھا جیسے کسی کی شادی کا فانچن ہو میں نے اس سے پوچھا کہ کس کی شادی ہے تو وہ ٹال گیا چھوٹا سا یہ گھر میرا آئیڈیل گھر تھا جب میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے قدم من من کے ہو گئے ہوں اس چہرے کو میں کیسے بھول سکتی ہوں جو میری بسارتوں میں ابھی محفوظ تھا جس کو تلاش کرنے کے خاطر میں نے ہو بہو ویسا ہی ہلیا بنا ڈالا تھا جو فوٹوگراف جان جی نے مجھے دکھائی تھی اور میں ایسا ہلیا بنا کر سوچا کرتی تھی کہ کوئی تو انہیں جانتا ہوگا جو مجھے ان کے قریب لے جائے اور آج فنا مجھے ان کے قریب لے آیا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر میں یہاں ایک لمحہ بھی رکھی تو میں اپنے حواس کھو دوں گی میں اپنے حواس کھونا نہیں چاہتی تھی میں نے اپنے آساب کو کنٹرول کرنے کی ایک بھرپور صحیح کی تھی مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری یہ کوشش بے صد ثابت ہو رہی ہو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کے سینے سے لگ کر اس قدر روں کہ میری تمام زندگی کے آنسو بہہ جائیں اور اس کے ساتھ میری تمام حسرتیں ناکام خواہش اور عمر بھر کی تشنگی بھی انہی کے ساتھ بہہ جائیں کتنا ترسی تھی میں اپنے باپ کی محبت بھرے لمس کی خاطر ان کی محبت کی پھوار میں بھیگنے کی خاطر میں انہیں پاپا کہنا چاہتی تھی مگر میری زبان میرا ساتھ دینے سے قاسد تھی شاید یہ غلط فہمی تھی کہ میں ان کے چہرے پر اپنے لئے بے تہاشا محبت محسوس کر رہی تھی جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہے تھے میں تمام عمر ایسی نظروں کے لئے ترستی رہی تھی لیکن ان کی ایسی نظریں ناچانے کیوں مجھے مزید خود درسی میں ملتلا کر رہی تھی اس سے پہلے کہ میں اپنے ہواسوں میں لڑتی پھلا ہمائیوں نے اپنی شادی کا کارڈ مجھے تھما دیا میں پاپا سے ملنا چاہتی تھی مگر اس طرح نہیں کاش وہ میرے پاپا نہ ہوتے ان کی فیملی مکمل تھی میں اس میں کہیں بھی فٹ نہیں ہو سکتے تھی ان لوگوں نے مجھے اپنا وجود غیر ضروری محسوس ہو رہا تھا میں ان لوگوں کو مزید انتحان میں ملتلا نہیں کر سکتی تھی مگر میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں آگے کے سطح خالی تھے میرے سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھیں میں نے کوئی عجیب اور انہونی سے خواہش تو نہیں کی تھی میں تو اپنے بچوں کو اپنے سے بہتر زندگی فراہم کرنا چاہتا تھا میں تو ان محرومیوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہتا تھا جو میں نے محسوس کی مگر میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آگے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں آمنہ کو وہ ساری خوشیاں دوں گا جن کی وہ حق دار ہے اور جو میں اب تک نہ دے سکا ایک شخص کی زد کتنے دنوں کی تباہی کا باعث بنتی ہے یہ میں آج جان پایا میرے دل میں اس وقت جو تباہیاں اور قیامت برپا تھی وہ میرے لئے ناقابل بیان تھی میں جو اپنے بچوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنا چاہتا تھا انہیں محرومیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا فلاہ اور صلاح کو میں نے حتی المقدور ان محرومیوں سے دور رکھا تھا لیکن یہ تمام محرومیاں شاید آمنہ کی زندگی میں لکھیں تھیں لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا میں آمنہ کو وہ ساری خوشیاں دوں گا جن سے وہ اب تک محروم تھی میں نے سکون سے سوچا اور آمنہ کی ڈائری پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں موند لیں